بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مریت سلیم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل نوول آرچڑ کیسے آپ سب لوگ جی تو قائزات ہم نے پڑھنا ہے دل اسیرہ جان ریٹن بائی کمروش شوک کی لاسٹ اپیسوڈ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو نوول کو جلدی انڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں نے کل بھی کافی لانگ اپیسوڈ دی تھی تو میں نے اس کو دو پارٹ میں کرنے کی کوشش کیا آج انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی کہ یہ اپیسوڈ کمپلیٹ ہو جائے نوول ختم ہو جائے ٹھیک ہے باقی میں نے کچھ نوول لائن اپ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے ساست بہ شرط ہے زندگی اور تھوڑی سی بس اللہ پاک مجھے ویلہ کر دیں زندگی بڑی نہ مصروف ہوئی پڑی بڑی خراب سی ہوئی پڑی آج کار اتنی ٹف روٹین ہے تھکاوٹ سے پوری حالت ہو جاتی ہے ابھی بھی میں تھوڑی در پہلے سوکی اٹھا ہوں تو کچھ بولنے کی قابل ہوئی ہوں ابھی آدھا گھنٹے پہلے میں اٹھا ہوں سوکے تو ابھی بتا نہیں دوبارہ کب سوتی ہوں تو خیر آئیے پڑھتے ہیں ہم یہ دل اسیرے جان ریٹن بے کمرو ششوک کی لاسٹ اپیسوڈ دوستے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ملک ہاؤس کو پورا دلہن کی طرح سے جائے گیا تھا ہر طرف رنگ کا خوشبو کا دور تھا روشنی ہی روشنیاں ہر سو بکھنی تھی رنگ پر رنگ کے لہراتیں آج ادھر سے اٹھ کھیلیاں کر رہے تھے چھٹ چھٹ کئے یہ سلسلہ کافی تیروں تک یوں ہی چلتا رہا اس کے لئے کچھ فیمس جنرلسٹ بھی مدود تھے جو اپنے زیادہ بکھنے والی نیوز پیپرز میں ملک ہاؤس کی نیوز چھاپنے پخر سمجھتے تھے ہو جانے ماں نے فوٹوگرافرز کو بھی ہائر کیا گیا تھا جن کی تصویروں کی دھوم تھی رات کے اس وقت نو بجھے تھے بحرام ملک ٹیرس پر گھر لون کا حسین ترین نظارہ دیکھ رہا تھا جہاں کمکو کی رنگ پرنگی جگمگاتی روشنیوں سے لون روشن ہو رہا تھا خوشبو کی بہاروں سے مہک رہا تھا لون میں اس کے رشتے دار کزنس نے ڈیرہ ڈالرکھا تھا گانوں کی بھرپور پریکٹس زور شور سے جاری ہو ساری تھی گرمیوں کی آمتی اس لئے ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی بھینی فیزاؤں کے ساتھ چائے کافی سے بھی لطف اندوز ہوا جا رہا تھا ایک دوسرا پر ہوت کرتے چھیڑ کھانی کرتے اور پھر محضوظ ہوتے دوسرا فریق بٹلا چکانے کو یا تو پاسٹر کے کشن سے توازہ کرتا یا پھر کچھ نہ بن پارتا تو زبان چڑھا دیتا محرام ملک اوپر کھڑا ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر ہولے سے مسکرہ دیا اس کی گھومتی نگاہ ایک منظر پر ٹھہر سی گئی اناری اورنج کڑھائی کے شلوار گرتے میں نینہ کا سادھا حسن دہک رہا تھا لون میں پہلی روشنیوں کی شوا اس کے گلابی مکڑے کو چھوری تھی جس سے اس کا حسن زوف شن لگ رہا تھا بحرام ملک کو لگا جیسے اس سے زیادہ حسین منظر اس نے آج تک نہ دیکھا نینہ شہرام ملک کی کسی بات پر کھل کھلا رہی تھی ہنس تب اس کے چم کیلے سفید دانت بہت خوبصورت لگ رہے تھے گلابی رکساروں پر سرکھی گھولی بھی تھی بے پناہ ہنسنے کی ورہ سے اس کی نیلی چھیل میں نمی اتر آئی تھی جو اس کے معصوم حسن کی قیمت پڑھا رہی تھی کہ ایک تم بالکل اچانک بحرام ملک کی نگاہوں میں وہ زرد ٹھیکا جہرہ گھون گیا نگاہوں کے سامنے اس کا سفید چادہ میں لپٹا کمزور لاغ اور وجودہ اٹھہ رہا پارس شاہ وہ بھی تو اس ملک ہاؤس کا حصہ ہے مگر ان خوشیوں کی فضاء و مسئلتوں کی بہاروں سے دور اور بے خبر کہتی جیسے زندگی بسر کر رہی ہے بحرام ملک کی مسکرہت اس سوچ پر دم توڑ گی دھیلیا صاحب شل ہونے لگے رحمان شاہ کی اس گری ہوئے حرکت پر اس نے غصہ سے دانتوں پر دان جمالی دماغ کی رگیں اور جبریں سختی سے پھینچنے کی ورہ سے کافی اُبھر سی گئی تھی بہارس شاہ ملک ہاؤس آئے گی اس سے اس کے حصے کی خوشیہ ملے گی اسے قید خانے سے میں لے کر ہوں گا اس نے یہ سب سوچتے ہوئے اپنے براؤن گھٹے کی جیب سے اپنا سیل فون نکالو اور سار ہم کا نمبر ڈائل گیا ہاں سار ڈاکٹر چاویت کو میرے گولڈن ہاؤس میں لے ہو پوری رازداری کے ساتھ سال فون آف کرتے ہوئے وہ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی میں آ بیٹھا گاڑی کا رکھ گولڈن ہاؤس جو اس کا نیا بنگلہ جو نینہ کے نام سے خریدہ تھا وہیں تھا آج ملک ہاؤس میں رسمے مائیوں کا فنکشن تھا ملک ہاؤس کے لوگ کچھ لمحوں کے لئے اپنا دکھ اپنے پریشانی بھول گیا مگر وہ ابھی بھی بہت پریشان اور رچھا ہوا تھا اس کی پریشانی دل میں دن بڑھتی جا رہی تھی پارسیا کی طرف سے کچھ ہی توینان ہوا تو ایک اور مسئیبت میں اپھاڑے کھڑی تھی کوئی سیرہ ہاتھ نہیں آرہا تھا اس سے کیسے چھٹکا رہا حاصل امید کی کوئی کیرن روشن نہیں تھی جس میں زندگی کھل کھلا اٹھے بہت مشتیل سا وہ اپنے بیڈروم میں تہل رہا تھا وجہ مایا تھی جس نے آج اس سے اپنی پروپرٹی کی تمام فائلز مانگی تھی جتنا وہ اس مایا جال سے نکلنے کی کوشش کرتا مزید دیال کستا ہی چلا جا رہا تھا تہلتے تہلتے سوچتے بھی جب تھک چکا تو صوفے کی بیک سے تٹک آئے آنکھیں مندے سوچوں کی گہرانیوں میں ڈوبتا چلا گیا بہرام سائرہ کی کہنے پر اسے بہرام ملی کے بیڈروم میں آنا پڑا کمرا جو کہ ساؤنڈ پروف تھا اس لئے باہر کا شور کمرے میں آنے سے کاثر تھا بہرام ملی جو اپنی سوچوں کی وادیوں میں گم تھا اپنے نام کی بکار پر دکھ تھی آنکھیں دھیرے سے واقعی سامنے کھڑے نازک پیکر کو دیکھتا رہ گیا پیرٹن یالو کنٹراس کے جورجٹ کی کڑھائی کی شرارے میں کھلی ہوئی گولڈن شہدگی زلفوں میں وہ تمام اپسراو میں آگے تھی آج پہلی بار اسے اتنا تیار دیکھا اپنے پنک لبو کا محرون لپسٹک سے چھپایا ہوا تھا وہ اسی کو دیکھ رہی تھی تب ہی بہرام ملک کو شرارت ہو جو وہ سیدھا ہو بیٹھا جی آپ کو اور بینہ نوک کے میرے پیٹ روم میں کیوں آئی ہیں نیلی جی نینو میں حیرت بھرے وہ اسے دیکھنے لگی مگر جلدی اس کی کاہی مہندی شیشوں میں شرارتی مسکرہت نمائی ہو گی تھی بہرام سائرہ پوپو بھولا رہی ہیں تمہیں نینہ کے لبو لہچے سے نراز کی چھلک نے لگی جیسے بہرام ملک نے بغور محسوس کیا اور نابی قداس لبو کی دلکشم اسکرہت دبائی وہ اٹھ کھڑا ہوا تو آپ میسز نینہ بہرام ملک ہے تب ہی تو میں کہوں اتنی حمد قسمیں آگی جو بغیر نوک کے میرے برڈ روم میں آئے اب پہچان لیا تو آجوں میں جا رہی ہوں وہ زیچ ہوتی موری اسی وقت اس کی چوریوں مہندی سے بھری کلابی کلائی اس نے اپنی مضبوط گریفت میں قید کر لی نینہ نے پلٹ کر ایک اپنی کلائی دیکھی اور پھر بہرام ملک کی کہہی مہندی شیشوں میں دیکھا ایک شرارت کی اجارت مل سکتی ہے بغور اس کے جھیل کامر میں چھانکا جس پر وہ گھور کرے گی زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں شرافت سے نہیں چاہا جو کلائی چھڑانے کی صحیح بیکار رہی بہرام ملک اس کے قسم سانے پر دھیرے سے مسکرا دی اور ہلکا سے ایک چھٹکا دی جس پر نینہ بلکھاتی اس کے وسیع اہنی سینے سے آر لگی بہرام پلیز تم بہت بدلتے جا رہے ہو اس کے مضبوط حصار سے زادی کی کوشش چاری تھی مقابل کی حالت اس کے بلکل برعکس تھی چوڑیوں کی جلترہ خوشبوں میں محکتہ دلنشی سراپا بہرام ملک کو ہوش و خود سے گانا کرتا جا رہا تھا بس سیار ابوڈ دوری نہیں مجھے رخصتی لینی پڑے گی نہایت سرگوشی نہایت مدھم و دل روباتی دل فریب سی ابھی کوئی گستاکی سرزد ہو ہی جاتی کہ باہر کسی دروازہ پوری طاقت سے نہ صرف وجائے بلکہ اندر بھی چلایا بہرام ملک کا دماغ اس اندرانوالے شخص پر پوری طرح خور اٹھا نینہ نے ہٹ بڑھا کر اور خود کو اس کی گریف سے چھڑایا تھا اور جانے لگی کہ مایہ نے چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کے جانے کا راستہ بلک کر دی نینہ نے نہ چاہتے بھی اسے دیکھا میں نے کہا تھا نا بہرام ملک کوئی بھی پارسن ہی ہوتا ہے اس کے زوم آنی جملے پر جہاں بہرام ملک نے اسے گھورا بھائی نینہ کا سارا خون کشک ہوگی اس کے جملے پر کیوں سوکن سہیلی ٹھیک کہا نا میں نے نینہ کے بے پناہ حسن کو وہ گھورنے لگی وہ ہمیشہ ہی سے نینہ کی توبہ شکن غوبصورتی سے جیلس رہی تھی اور اس وقت تو صحیح معنوں میں وہ زہر سے بھی زہر بری لگ رہی تھی مجھے تو ملوم ہی نہیں تھا کہ آج تمہارے غرور کا یہ منظر بھی دیکھنا پڑے گا گلتی ہوگی مجھ سے کیم نانا نانے کی ورنہ کل کی اخبار ہوئی یہ حسین نظارہ تحلقہ مچا دیتا نینہ نے تڑپتی نگاہوں سے پہلے اسے پھر مڑ کر بہرام ملک کو دیکھا اینیویس میں تو تم سے ملنے آئی تھی سوری کہ آپ دولوں کو تنہائی میں مخل ہو گئی میں جا رہی ہوں اور سب سے کہہ دیتی کہ دور تڑپتے و دلوں کا ملن ہو رہا ہے ڈسٹرب نہ کیا جا بلکہ کام کرو تم دروازہ اندھے سے لوکی کر لو آسانی سے اپنی شٹ اپ مائے رحمان بہرام ملک جو زبد سے اس کی بہودہ بکواس سننا تھا بلاخر اس کی برداشت جواب دے گئی اور بڑھ کر اس کے مقروح چہرے پر اپنی پانچوں بھاری انگیوں کے سرخ نشان صابت کر گیا تھا وہ یہ چانک ہونے والا بھاری بار سہنہ پہی لٹکھڑاتی دہلیس سے باہر جا گئی نینہ حقا بھقا دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی اس میں امید ہی کہا ہوتی بہرام ملک کیسے ردی ملک کی مائے رحمانہ ہی ڈزاب کرتی کہا تھا نا کہ اب یہ ہاتھ نہیں رکے گا مائے کے اندرک برکی بچھلیاں دور اٹھی سینے پر کتنے زہیلے سامپ لوٹ پڑے بہرام ملک اس حرکت پر اپنی بیزتی پر وہ بھی ملکہ اس کے درو دیوار میں وہ تو اس کی قسمت تھی کہ یہاں رہ داری میں اس وقت کوئی نہ تھا ورنہ ایک تماشا لگ جاتا وہ زخمی ناغن کی طرح پنکارتی بیٹھی بہت غلط کیا بہرام ملک خیر یہ تو ہے نا سب مائے کل بھی فنکشن نے دھرہ چھوٹ کر واپس آگئی تھے اور آج بھی جانے سے انکار کر رہی رحمان چین نے ٹائکین اور ڈھیلی کرتے بیٹ پر بیٹھی مہرین کو مخاطب کی معلوم نہیں کیا ہوگیا مائے کو کل سے کچھ کھایا بھی نہیں اور آج بھی صبح سپنے بیڈروم میں بند ہے مہرین کے انداز سے پریشانی حویدہ تھی تو تم معلوم کرو اور اسے مناؤں آج کے فنکشن میں مائے کا ہونا ضروری ہے کل تو خیر اتنے لوگ نہیں تھے لیکن آج بہت سے لوگوں کے ساتھ تقریباً پورا میڈیا بھی ہوگا اچھا مہرام ملک سے آج اس کی پہچان اور بھی پختہ ہو جائے گی اتنے میں وہیں مائے پی چلیے بلیک جوز ٹراؤزر پر گرین ڈھیلی ڈھالی جرسی زیبتن کر رہی تھی بال بکھرے بے درتی بھولی آج پہلی بار ان دونوں کے سامنے آن مہرین بھوٹی سے اس کی جانی بڑی جانو کیا ہوا یہ کیا حلیہ بنایا ہے ملائمت سے اس کے بکھرے بال سوارنے لگی کچھ نہیں مام بس تھوڑا سر میں پین تھا بس مائے بیٹا آج ملکہ اس میں شہرام ملک اور سبا کی رسمیں نگاہ چلنا ہے پلیز ریڈ میں نہیں جاؤں گی نفرت ہے مجھے اس گھر کے ایک ایک فر سے خون کھول اٹھتا ہے میرا ان لوگوں کو دیکھ کر ہم تمہاری کیفت سمجھتے ہیں مگر آج وہاں تمہارا ہونا بہت ضروری ہے رحمان ملک نے رحمان شاہ نے نینمی سے سمجھا ہے معلوم نہیں آپ لوگ کو کیا سوجی کہ مجھے اس اجڑ جہلوں میں پھسا دیا حالانکہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بہرام ملک سے کس قدر شدید نفرت کر دی پھر بھی اپنا بدلہ لینے کے لئے میرا استعمال کیا پہلی بار زبان پر شکوا ہے کل کا منظر پھر سے ذہن کے سکرین پر کسی کلم کی طرح فلم کی طرح چل رہا تھا وہ کونسا بہرام ملک کشف میں پاگل تھی اس کی جان کی اصیر تھی وہ تو صرف جائدہ بزنس کی ساکھ کو بلندی پر پہنچانے کے لئے اپنے والدین کی باتوں پر عمل کر گئی تھی اور اب تک کرتی آ رہی تھی رحمان شاہر مہری نے بلا کر اس زدی سی مایا کو منا ہی لیا تھا چلو جا کہ پھر بست ہو کیا ممی میں نہیں پہن سکتی اسے پیٹ پر رکھی مہرون انڈ ڈارک لین کنٹراس کی چھوٹے چھوٹے ستاروں سے بھڑی چورچٹ کی ساری اس پر ڈیمنڈ کا کیم دی جلری سیٹ نینا کو تو دیکھ کر ہی ہال آ رہے تھے کچھا کے پہننا کیوں نہیں پہن سکتی رخصتی نہیں ہوئی تو کیا ہوا کہہلاو کی تو ملکہ اس کی بڑی بہو ہی نا ساجدہ کیا کہ اس کی ایک نہیں چلتی نظر آ رہی تھی وہ کچھ روحانسی سی ہو گئی ساجدہ نے پیار سے اس کی نم پیشانی پر ووسہ لیا اور کمرے سے باہر نکل گئی بہرام ملک کل سے بہت مصرف اور بے قرار سا تھا نینا سے کل سے بات نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے سیل فون کا سوچ بھی آف کر رکھا تھا بیڈروم بھی لوگ تھا صبح ایک بار نظر آئی وہ ساجدہ کے پاس کھڑی تھی وہ وہیں بڑھ گئے تھا کہ اس سے لے کر کہیں جائے اور بات کر سکے مگر نینا نے جب اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو جلی سے اپنی بات ختم کی اور پھرتی سے وہاں سے نکلی تھی بہرام ملک جانتا تھا وہ یہ سب چان کے کریاں یوں روٹھی روٹھی نینا اس کی دل کو بے چین کر رہی تھی بہرام ملک کے دل کی قیفت میں اس قیفت میں حل چل ماہ سے نگاہ کے بعد پیدا ہوئی پہلے وہ نینا سے اپنی ہر پرابلم شیئر کرتا تھا مگر اب وہ اس کی قربت اس کی فرقت کا تمنائی ہو گیا تھا اس کے ساتھ بہت سے خوبصورت پل حسین یادیں گزارنا چاہتا تھا اپنے پیار کو عمر کرنا چاہتا تھا اور وہ ایسا کرے گا مگر نینا کی اس ادا نے تجیسے اس کی جان ہی نکال لی تھی وہ داسو اپسردہ سے بکھرے وجود سمیت اوپر اپنے بیٹروم میں جانے کیلئے سیریہ چڑھ رہا تھا نگاہ چھوکی تھی اس لئے اوپر سے آتے وجود کو دیکھنا پایا نتیجہ زبردست اصادم تھا اوہ سوری نینا سمجھے اس کی غلطی سے وہاں ہاتھ میں تھامے تمام موتی کے مہکتے گجرے بہرام ملی کے قدموں کو جھوم رہے تھے کائی مہندی نگاہیں اوپر اٹھی اور سامنے کھڑ بھی نہیں بھی متائے حیات کو اس روپ میں دیکھتی رہ گی بہرام ملی کی اس طرح بگوڑ دلچسپی سے دیکھنے پر وہ پزل سے ہی ہوگی جس پر وہ ہولے سے مسکر آ دیا ایکسکیوز می پلیز وہ نیچے اترنے کو راستہ چاہ رہی تھی مگر بہرام ملک کسی مضبوط دیوار کی طرح کھڑا تھا اور ہٹنے کو تیار نہ تھا آج لگ رہی کہ تم واقعی میسز بہرام ملک ہو نینا نے اس کی بات پر آنکھوں کے ساتھ چہرے کا رکھ بھی پھیل لیا ناراض ہو اب تک وہ تھوڑا قریب ہو گا اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا نینا اس کے مزید قریب آنے پر لٹکھڑانے کو تھی کہ بہرام ملک نے اس پر اپنی مضبوط قریب کا حسار کینچ لیا بہرام پلیز کوئی آجے گا وہ ویسے اس ساری میں علچ رہی تھی اوپر سے اس کی گربت اور بروخ کے خشبو سے چکرا کے رہ گی وہ تو خیر تھی کہ سارے مہمان ہال جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے ورنہ ابھی یہ کفہ سانہ بن جاتا تو آلے نے تو میں اور تم گھر تو نشہ رہی ہو کانونی روح سے تم میری بیوی ہو اور بیسے تم آج لگ بھی بہت حسین رہی ہو گر شہرام تمہیں سندر گلی کہتا تو غلط نہیں ہے نینہ کی نگاہ چھکتی چلے گی لرستی پلکوں کو بہرام ملک نے بگوڑ دکھا تھا مگر ایک پرابلم ہے تم نے ساری کا پلو غلط لیا نینہ نے جلی سے اپنا لہراتہ پلو اور شانہ دیکھا اور بہرام ملک کی شرارت سمجھ کے لپسٹیک سے سجلہ بھو پر مسکرات کھیلنے لگی ہم اب زیارت ہی لگ رہی ہو مسکراتی بھی کیا خیال ہے خیال یہ ہے کہ جا کر تیار ہو چکے کیونکہ تقریباً تمام ہی لوگ میرے شال پہنچ چکے ہیں وہ کسی شرارت کے مہر میں تھا جس کا اندازہ نینہ پہ خوبی لگا سکتا چکی تھی اس لئے خود کو ازاد کرانے کی ایک یہی ترقیب سجھی جی ڈیڈی آ رہے ہیں بہرام ملک تیزی سے مڑا اور اتنی تیزی سے وہ اسے تھکیلتی نیچے ہوتری بہرام ملک نینہ کو پوپ سے پکارتا ہی رہ گیا مگر وہ جا چکی تھی بہرام ملک دل فریبی سے مسکراتے ہوئے سیڈی پر بکھر تمام گجروں کو سمیٹے اوپر اپنے بیٹڈروم میں چلایا نینہ باہر لان میں آئی جہاں ساجدہ اور میوش جانے کے لئے ہی تیار کھڑی تھی اسے دیکھتے ہی دونوں نے نہ صرف دل کھول کر تریف کی بلکہ جند آئیتیں پڑھ کر اس پر دم بھی کر دیا ساجدہ کہ ایک اور ہمکم گجرے لگاؤ جنہیں وہی سیڈیوں پر بہرام ملک کے پاس چھوڑ آئی تھی وہ اندر جانے لگی کہ راستے میں اٹتزا ملک سے ٹکرا ہوا اٹتزا ملک کل رات ہی نیرو بی سے پاکستان پہنچے تھے نینہ کے سر پر بزرگانہ شفقت سے ہار پھیرا بہرام گھر پر ہے آپ انہی کے ساتھ میری چاہ لائیے گا کہہ کر وہ چلے گئے وہ ساری کی فائل سنبھالتی اندر چھوٹے قدموں سے بڑھنے لگی تھی بہرام ملک کے بیٹروم کے دروازے پر آر رکی دروازہ کھلا تھا اندر جہاں کا کمرے میں وہ کہیں دکھائی نہ دیا سامنے ٹریسنگ ٹیبل پر اس کے موتی ہے کہ بہکتے گجرے پڑے تھے وہ آہستہ قدموں سے چلتی وہاں تک پہنچی آج کل وہ ویسے اس کی بے باک حرکتوں سے ڈرنے لگی تھی وہ بلکل بدل گیا تھا لگتے نہیں تھا پہلے والا بہرام ملک گجر اٹھائے اور جانے کو مری تھی خیالتا ہے حال میں اس کا انتظار کرے گی مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا بلیک خوبصورت سے ڈینر سوٹ میں تیار ہوا وہ مقابل کھڑا تھا سٹ پٹا کے دو قدم پیچھے اٹھی وہ وہ ڈیڈی نے مجھے تمہارے ساتھ آنے کو کہا ہے ہاں میں نے ہی ڈیڈی سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو گی کیوں وہ بھی دکھ کرے گی کیونکہ تم میری پہچان اور کئی خاص لوگوں سے تم کو ملوانا وہ دو قدم آگے بڑا نینہ پیچھے ہوئی تو چلیں سب چلے گے اس سے بہرام ملک سے خوف آ رہا تھا کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے جبکہ وہ نینہ کی ہر عدا سے واقف تھا صرف اسے چھیڑ کر خز اٹھا رہا تھا بہرام آپ ایسے تو نہیں تھے وہ دیوار سے بلکل چپک چکی تھی بہرام ملک نے دیوار پر ہارٹ ٹکا کر اس کے خوف زدہ چہرے کو دل جسپی سے دیکھا گجرے لگا لو پھر چلتے اس سے پہلے کہ وہ روض ہوتی بہرام ملک اس کی گیر ہوتی حالت پر رحم آ گیا اور اس سے پیچھے اٹھ گیا نینہ آگے پڑھنے لگی کہ اس کا نازک پازو اس کے مصبوط احنی ہاتھ میں قید ہو کر رہ گیا اس اگرام پر نینہ کی جان پر بنائی جس ہم ہولے ہولے لرسنے لگا تھا لاؤ میں لگا دوں مسکراتے میں بہرام ملک نے اس کے ہاتھ سے گجرے لے لی اور انگار کے باوجود اس کے علم پر گولڈن خوبصورت بالوں کی زیند بنا دی اور اس کی سراہی دار شفاف گردن بر اپنی بے قراری اپنے جذبوں کی کہانی رقم کر دی تھی پھر اس کے مقابلہ کھڑا وہ نینہ خوف سے تقریبا تھنڈی پڑ چکی تھی کیوں اتنا ڈرنے لگی ہوں مجھ سے نینہ نازک سے لرستے دونوں شانے تھام لے کیونکہ جب سے تم نے مائے رحمان سے نگاہ کیے تم بہت بے باق ہوگی بڑی ہمت کر کے وہ لڑ کھڑاتے لہجے میں بولی جس پر بہرام ملک کا جاندر کہکا اس کے کانوں کی لوگوں تک سرخ کر گیا آز کے بعد تمہیں تمہارا بہرام ویسے مل گئے جو سا مائے رحمان کی نگاہ سے پہلے تھا شرار سے اس کی سرخ ہوتی ناگ دپائی جس پر وہ بری طرح چھہم کی میرے چال میں جیسے یہ خوبصورت سا کبل انٹر ہوا کتنے ہی فوٹوگراورز نے ان دونوں کی ایک ساتھ تصویریں اتاری اتنی فلیش ڈائٹ پر نینہ کی آنکھیں چندھی آگئیں گھبراہٹ کے مارے پیشانی پر نینے نینے موتی اپڑھنے لگے کہاں تھی وہ ایسی چیزوں کیا دی مگر اس کا حوصلہ بڑھانے کو بہرام ملک نے اپنے مضبوط آنی حادث کی مرمری کمر میں ڈال دیا نینہ نے چونکل اسے دیکھا پلیز یہ ضروری ہے نینہ کی گھبراہٹ اور آنکھوں میں مچلتے سوال کو دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا اس لئے جھک کر مدم لہجے میں گزارش کی مستر بہرام ملک جب قدرت نے آپ کو اتنی خوبصورت ہمسفر سے نواز ہے تو آپ نے مائر حیمان سے نکاح کیوں کیا وہ بھی اتنی سادگی سے ہر طرف سے سوالوں کا شور اٹھ رہا تھا اتنے بڑے پیمانے پر میٹریہ کی موجودگی انڈسٹری کے بہت سے ہدایتکار اداکار وہ یہ سب پہلی بار دیکھ رہی تھی مگر بہرام ملک کی سنگت اس کی گھبراہٹ کچھ کم ضرور ہو گی تھی کبھی کبھی حالات اسی مجبوریاں پیرا کر دیتے ہیں کہ کچھ کام نہ چاہتے بھی بھی ہمیں کرنے بڑھ جاتے ہیں نہائیت نرمی اور سہولہ سے بہرام ملک نے جنرلیسٹ کا جواب دیا ایسی بہت سے سوالات کے جوابات بہرام ملک نے پریس کو دے کر مطمئن کر دیا تھا ریپورٹرز کا رکھ اپنی نینا کی سمت تھا میسز نینا بہرام ملک آپ کے ہزبن بزنس میں تو بڑے پریکٹیکل اور کامیاب ہے یہ بتائیے ایزا شوہر کے روپ میں کیسے ہیں وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا کی تب ہی بہرام ملک نے اپنی انگلیوں کی مرستس کی مرمیری شفاف کمر پر زور دیا مطلب جواب دینا لازمی ہے یہ جتنے کامیاب بزنس میں ہیں اتنے ہی کامیاب شوہر بھی ہیں زبردست مسکرہ لب پر سجائی تھی مگر سننے میں یہ ہے کہ ابھی آپ کی رخصتی نہیں ہوئی کسی منچنے ریپورٹر نے یہ سوال اٹھایا تھا پھر تو میں یہ کہوں گی کہ یہ افوا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے رخصتی کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے جہاں اٹتظام ملک اور مصطفیٰ ملک نے منان و شکر کا سانس لیا وہیں بہرام ملک بھی بے ساختہ مسکرہ دیا اور نینہ کو اپنے سے کچھ اور نزدیک کر لیا جس پر وہ کنفیوز ہونے لگیں مگر بہرام ملک سیادہ تھے اور اس کا امتحانی لینا چاہتا تھا اس لئے پریس ریپورٹرز کو تھانکس اور ایکسکیوز می کہتا ہے نینہ کو یہ سرجے سبرہ سٹیج پر لیا ہے جہاں خوبصورت و وجید سا شہرام ملک وائٹ کڑھائی کی شیروانی پر جامعے میں بھولی پھالی معصوم سی دلہن بنی سبا کے برابر بڑے شاندارہ انداز میں براج مان تھا ان کا فوٹو سیشن ہو رہا تھا رحمان دیکھا آپ نے کس طرح بہرام ملک نے مائے کو مجبوری کا نام دیا مہرین پہلو پر پہلو بدلے جا رہی تھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں مجبوری کتنی بڑی ضرورت ہے یہ لوگ ابھی جانتے نہیں وہ خال کروں گا ملہ ہاؤس کا ہر فرد میرے گیٹ چکر کٹے گا ایڈا تو اس پار بھی جیت میری ہوگی شکست ان لوگوں کی بڑی بڑی پتے کرتے تھے رحمان ملک نے زہریلی نگاہوں سے اتضا ملک اور مصطفیٰ ملک کو دیکھا جو آپس میں کسی بات پر مسکر آ رہے تھے رحمان شاہ نے مائے کو بلا اور سٹیچ پر جانے کو کہا جس پر اس کی رنگت غصے سے سرک ہوگی دیکھا آپ نے کس طرح بہرام ملک نے پریس و میڈیا کے سامنے مجبوری کا نام دے دیا اور ویسے بھی وہ اس وقت اپنی نیلی پری کے ساتھ اشکر لڑا رہا ہے نہای جس حسدو جلن بھری نظروں سے اس نے سٹیچ پر بہرام ملک کے پہلوں میں کھڑی مسکر آ دی نانا کو گھورا تھا میری جان مجبوری اتنی خوبصورت اور زوراور بنا دو کہ بہرام ملک کو نیلی پری نظر ہی نہ آئے مہرین کی بات کا مطلب وہ خوبی سمجھ گئی تھی اس لئے اپنے قدم سٹیچ کی سمت پڑھا دی جہاں بہرام ملک نانا کی سنگت میں مسرور سرشار تھا اور گینزا ٹیشو کے فون اینڈ ریٹ کا عمدانی شہرارے میں اس سبا اتنی سندر لگ رہی تھی معمول کی طرح ہٹ کر جو روپ اس وقت اس نے دھارا تھا شہرام ملک جو پہلے اس کا دیوانہ تھا اب تو ہوش ہی اڑ گئے تھے اس لئے رخصتی کا شور مچا دی زدی شہرام ملک اس خواہش نے سبا کو بھونچکا رکھ دیا اس کا دل ڈوبنے لگا اس کے نازو کے ساتھ و جذبات کی پرواقی بغیر شہرام ملک کی زد کا احترام کیا گیا اور اس کی مان لی گئی کہ اس نے کوئی اتراز نہیں اٹھایا بلکہ سب کی خوشی دگنی ہوگی سوائے سبا کے جو شہرام ملک کی زد پر اندر یندر جلن کے مارے پل کھانے لگی تھی سائرہ آئی اور اس کی جھوکے سر پر شپت سے ہاتھ پیرا کیا خیال ہے میرے بیڈروم میں چلو گی رسوم سے فارغ ہونے کے بعد سبا کو شہرام ملک کے بیڈروم میں بٹھانے کے بعد وہ بھی اب اپنے روم میں جا رہی تھی بہت تھگی تھی وہ شہرام ملک کی رخصتی کے شورنے کام کو ڈبل کر دیا تھا جسے نپٹانے کے بعد اس کا روخ اپنے بیڈروم کی طرف تھا کیس کی مہنی اور میچنگ سے سجی چوڑیاں کی گلابی مرمری کلائی اس کے سرخ و سفید گریفت میں قید ہوگی اپنا موں دھو رکھو ارے مگر تمہیں نے تو میڈیا کے سامنے قرار کیا تھا کہ تمہاری رخصتی ہو چکی ہے بہرام بت نمیزی مت کرو کلائی چھڑانی چاہیے جس کے لئے وہ قطع تیار نہیں تھا مگر ابھی تو میں نے کچھ کیا نہیں کہا ہی مہدی شیشوں میں زمانے بھر کی مصومیات تھی میرا خیال ہے تم میرے بیڈروم میں چلو قسم سے آج گزب بہت گزب ڈھا رہی ہو اس کے نازل کو سجی سوی سر آپ کو اپنی نگاہوں کی حسار میں رکھے مدھم لہجے میں سرگوشی کی یعنی اس کے انداز پر اور اپنی طریف پر بری طرح بلش ہو کر رہ گی بہرام گھر مہمانوں سے بھرا پڑے کوئی دیکھ رہی کہ تو کتنی سکی کی بات ہے یوں راستے میں کھڑے میرا ہاتھ تھامے ہوئے ہو ارے دیکھتا تو دیکھیں ویسے بھی میرے چال میں سب کے سامنے تو میلان تو کر ہی چکی ہو کامیاب شوہر کا اب مجھے اسے ثابت بھی تو کرنا ایک پل کو تو بہرام ملک کے راتے سے در بھی گئی تھی وہ بول ہی ایسے رات ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ویسے شہرام مجھ سے زیادہ سمجھ دار نکلا دیکھا کسی رخصدی کا شور بھی مچا دالا مجھ بھی یہی کرنا چاہیے تھا خیر کل شہرام اور ثابت کا ولیمہ میں بھی شہرام کی ذات شور مچا دیتا تمہارا کیا حیال ہے مجھے بالکل خاموش کھڑی تھی اور بغور اسے سن بھی رہی تھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا بولے مگر بہرام ملک کے نابی کے دانس لبوں کی تراش میں چھوپی شرارتی مسکراتی سے پہشیدہ نہیں رہ سکی اس نے سکھ کا اندر ہی اندر سانس لیا تھا بہرام مایا وہ ہلکے سے چیخی بہرام ملک کی گرفت نہ صرف اس نام پر ڈھیلی پڑی بلکہ اس کی سرط سے پیچھے موڑ کے دیکھا بھی جہاں کوئی بھی زیرو میں موجود نہ تھا یعنی وہ اسے ایک ٹائکون بزنس مین کو پھر سے بے وقوع بنا گئی بہرام ملک نے واپس اس جگہ دیکھا تو وہاں بھی وہ جگہ کھالی ملی وہ اپنے بیڈروم کے دروازے کے پاس بہت ہاشا کھل کھل آ رہی تھی بہرام ملک اس کی سمت پڑا تو وہ زبان چڑھاتی جھٹ اپنے بیڈروم میں گھوسی تھی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا وہ بند دروازے کو گھورتا ہی رہ گیا وہ جیسے کمرے میں انٹر ہوا تو ہلکی پھلکی مگر قدر وزنی شہز کے چہرے پر ٹک رادی قدموں کو سلامی دینے لگی یک کے بعد دیکھ رہے اسی طرح ہونے لگا یہ رد مل بلکل اس کی سوچوں کے مطابق تھا وہ جانتا تھا اس کے استقبال اسی شاندار انداز میں ہو گئے اس لئے تو خود کو مکمل پہلے سے تیار کیا ہوا تھا نروازہ لاکٹ کر تھا کارپٹ پر بکھرے کشن اور تکی اٹھا کر ایک سائٹ پر گئے چیٹر میں نہیں چھوڑوں گی آپ کو آپ ہمیشہ سی بے ایمان ہے بے پناہ جاہو جلال میں چختی دولھن بنی پور پور سجی سوی سبا کشن اٹھا اٹھا کر شہرام ملک کو مار رہی تھی یار میری بات تو سنو مگر وہ تو جیسے ہر طرف سے کان لے پیٹ کر بیٹھی تھی شہرام ملک لمبے لے بے ڈگ پھڑتا ہے اس تک پہنچی گیا سونے و کان سے بھری دونوں کلائیاں دھام لی چھوڑے مجھے نہیں چھوڑوں گی میں آپ کو ایک چھٹکے سے اپنی مہندی سے سجی کلائی چھوڑائی اور اس کے چھوڑے سینے پر اپنی نازکہ تیلی کے مکے بنائے خوب وار کیے تھے شہرام ملک نے ممولی صاحبی روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ سبا کو جیپ پھر کے گوبار نکالنے دیا سبا جب تھک چکی تو اسے دھکا دیتی وہاں سے ہٹنے لگی کہ شہرام ملک نے سرط سے ستھامہ اور خوشبوں کبھر پور حسار اس کے گیٹ کھینچ دی اس کے پناہوں کی قید میں وہ بلبلہ کر رہ گی ویسے اس روپ میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی دل تو ویسے بھی تمہارے عشق میں اسیر جان تھا مگر اب تو معاملہ ہی دوسرا ہو گیا گمبی لہجے میں مدھم سرگوشی تھی سبا کی کھینچتانی پر شہرام ملک پر کوئی اثر نہ تھا سبا کا مشتل ہونا اس کے خطرناک حد تک اس سے کوئی اگنور کے دہکتے پلتا پچھلم اس کے چہرے پر چھوٹ دیا سبا ریڈ کی ہڈی تک سنسناوٹی وہ کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی اس کے آگے ہتھیار بھی نہیں پھینکنا جاتی تھی مگر شہرام ملک کی دیوانگی اس کے قدم اٹھاڑ رہی تھی اس کے کمزور راتوں کو ریزہ ریزہ کر دی تھی جتنی مشکلوں سے ہم مانی تھی وہ شہرام ملک کا جگرہ ہی جانتا تھا کیسے اس نے سبا ملک کو منائی یہ بہت لمبی کہانی ہے جن میں سب سے بڑی شرطی ہے کہ اس کی ایڈوکیشن میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہوگی اور شہرام ملک کا حد درجہ نا پسند سبجیکٹ میٹس بائیولوجی میں وہ ماسٹر کرے گی یہ ایک دو بھی چھ کر سکتی میٹس بائیولوجی چھ کٹھے تھی نہیں نہ کر سکتی کیا رہا سانو کی جو مرضی کر لے جس میں اس کی ہمہ وقت آدھی رات کو بھی اگر سوال سمجھ میں آ رہے تو وہ اس کی ہیلپ کرے گا جسے وہ سبا کی خاطر مان گیا بیزاری اس لیے نہیں دکھائی کہ اگر سبا کوئی اس کی بیزاری کی معمولی سی بھنک بھی پڑ گئی تو نقصان سو فیصد اسی کا ہونا تھا جو کہ اسے تو کسی حال میں منظور نہیں تھا ملیمہ بھی گزر گیا اور کچھ تاوتیں بھی اب اس کا ارادہ تھا وہ سبا کو لے کر ہنیمون ٹرپ پر باہر نکل جا جہاں وہ ہو اور سبا اور کوئی نہ ہو بہت سے حسین پر خوبصورت کیا دے وہ کیلہ سبا قصد گزارنا چاہتا تھا حالانکہ سبا نے دبے لفظوں میں انکار بھی کرنا چاہا مگر زدی سے شہرام ملک نے ایک نہ سنی اور اس کے احتجات کی برواقی بگر ہنیمون پر لے گیا ملک ہاؤس کی رون کے خوشیاں مدھم پڑ چکی تھی شہرام ملک اور سبا چاہ چکے تھے اپنے ہنیمون ٹرپ پر بیمان اپنے گھروں کو چلے گئے تھے کہ ملک ہاؤس کی روٹین پہلے جیسی ہو چکی تھی کمرے میں موجود ہر نفوس شوق ہو کر رہ گیا سوائے بہرام ملک اور مصطفیٰ ملک کے خبری کچھ ایسی تھی جس کے بارے میں کبھی دھیانت ہو گیا سب نے بھی بنا سوچا تھا سب ہی فارم کے صوفر پر براجمان بہرام ملک کو دیکھ رہے تھے کہنے کے لیے کچھ بھی تو نہ تھا خوشی کے ڈھول بچاتے یا غم کے تازے آنے کیا کہتے وہ ہٹ لفظ جیسے خوسا گیا تھا بولنے کو کچھ پچا ہی نہیں تھا بس کھمبیر خاموشی فیضہ میں بے پناہ چھوپے سوالات تھے جو زبان پر آنے کو مچل رہے تھے مگر ہٹ لفظ جیسے اپنی قیمت کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا شہرام ملک اور سبہ کو آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا شادی کے بعد وہ لوگ چلے گئے تھے بہرام ملک نے جان کے دینے نہیں دوکا اس کا خیال تھا کہ فیلالہ بھی انہیں نہ بتائے نیا نا میرا شادی کا جوڑا تھا اپنی خوش انجوائے کرتا ورنہ وہ شہرام ملک کو پچانتا تھا ویسے بھی شادی کے بعد ان دونوں کا یہاں رہنا گیرمت وقت تھا اور کوئی گیرمت وقت خطبر رحمان شاہ کے علم میں وہ اسے گوارہ نہ تھا کیونکہ رحمان شاہ جیسے بھیڑیے کی خال میں چھپے گیدر کی خستت رکھنے والے سے وہ بہ خوبی باقف تھا اس لئے سیدہ جلال ملک کے کمرے میں ملک ہاؤس کے ہر مکین کو اکٹھا کیا آرام آرام سے پارش شاہ کے بارے میں سب کے گوش گزار کر دیا بہرام آپ سچ کہہ رہے ہیں میری آل کی کوئی اولاد ہے سائرہ کی خاموشنی گاہوں میں ٹھہرا سمندر صاحب اس بات کی گواہی تھی کہ وہ یقینی بے یقینی کے دور سے گزر رہیں گے بہرام ملک آہستکی سے اٹھ کر سائرہ کے برابر میں بیٹھا اور ان کے لرستے کپ کپاتے ہاتھوں کو اپنی مضبوط ہتھیلیوں میں قید کر دیا جی سائرہ پپو یہ سچ ہے اس نے نرمی سے یقین دلانے ملے مضبوط انداز میں ان کا ہاتھ تھپ تھپایا تھا تو پھر مجھے لے چلو اس کے پاس میں سے یہاں اپنے پاس ساتھ لے آنگی اپنے گھر کپ کپاتے لہجے میں انتظار تھی فریاد تھی جسے وہاں موجود ہر فرد نے دل سے محسوس کیا جی سائرہ پپو یہی آئے گی آپ کے پاس بہرام ملک نے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے لبوں سے چھوا اللہ نہ کرے کہ آپ پارس کو مزید کوئی نقصان پہنچیں مگر ہم رحمان شاہ کی اس سے بھی تو واقف ہیں وہ گری سے گری اور گھنونی شالس شو پر اتر سکتا ہے مگر رحمان شاہ نے جو کیا ہے کل اس کی بھرپائی بھی کرے گا کیونکہ جو جیسا آج بوتا ہے کل ویسے ہی کاٹتا بھی اور ہمیں اپنے رب پر مکمل بھروس ہے کہ وہ سب کو دیکھ رہا ہے کوئی بھی اس سے چھپا نہیں ہے کسی کی کوئی نیکی کوئی گناہ فوشیدہ نہیں سب اس کی باتوں کو پورے دھیان سے سن رہے تھے تو آپ نے کیا سوچ آگئے کے بارے میں ساجتوں کے سندے کی لڑکی سے ٹوٹ کر محبت محسوس ہوئی کیونکہ والیا ملک کا خونتی اس کے وجود کی خوش سے اس کے دل کا ٹکڑا اور ساجتے سے یہی ملک ہا اس میں چلتا پھرتا ہنستا بولنا دیکھنا چاہتی تھی ہم پارس بیٹے کو یہاں کیسے لائیں گے بہرام ملک نے سب پر ایک نگار ڈالی میرا خیال ہے مجھے پھر مجھے اپنی ہر میٹنگ ڈیالیگیشن پوسٹ پون کر دینی چاہیے اردازہ ملک بہت دیر بعد کچھ بولے تھے ان کے اندر کیا چر رہا تھا کون سا موسم روادہ وہاں تھا بہ آسانی وہ اپنے اندر چھپانا جانتے تھے چہرے پر کبھی کسی توفان کی اثارت نہیں ہوتی تھی کبھی دکھی پر چھائیاں بکلنی مارتی تھی ہر گام ہر تکلیف وہاں خوبی چھپانا جانتے تھے اور یہی حال کچھ بہرام ملک کا بھی تھا بہت سی عادتیں اس نے اپنے والے سے چُرائی دی اردازہ ملک کیا سوچ رہے ہیں انہیں کون سی بات تکلیف میں مبتدہ کرتی ہے کس جیسے وہ ہرٹ ہوتے اور کس سے بیزار بہرام ملک سب جانتا تھا مگر پھر بھی آج تک اپنے ڈیڈی سے فرینک نہیں ہوا تھا ان کے ٹھہرے سرد لبول ہے جو کو دیکھتے ہوئے آج تک اس نے کبھی اسنے سے کسی معاملے کو ڈسکس نہیں کیا تھا کچھ شیئر نہیں کیا تھا ہاں ان کی نسبت مستفع ملک کی کمپنی میں بہت زیادہ ایسی ویل کرتا تھا بلکہ انجوائے بھی کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ اردازہ ملک کے لیے دیئے انداز کے بارکس وہ مستفع ملک کے زیادہ قریب تھا نئی ڈیڈی ہمیں ہر کام ہم ویسے ہی روٹین کے مطابق کرنے ہوں گے آپ پلیز اپنی کوئی میٹنگ کینسل مت کیجئے گا ورنہ رحمان شاہ کی در و دیوار تک میں حضر جن مجھ جائے گی نہایت ادبہ ترام سے اس نے اپنا مدہ بیان کیا ایتزا ملک نے اس کی گہری بات کو نہایت کہہ رائی سے جانتا تو بہرام ملک کو اپنے جگہ بلکل درست کھیال کیا علیہ ملک کو کھونے کے بعد وہ پارس شاہ کو کھونے کا رزق نہیں لے سکتے تھے پھر سب نے بہرام ملک کو اس کے مشکل مشن میں کامیاب ہونے کی دعا دی اس کا حوصلہ بڑھایا اللہ آپ کو کامیاب کرے اور ہر جیت آپ کے قدم چیو میں مائوش نے اس کے سر پر بزرگانہ شفقت کا ہاتھ پھر اور باہر نکل گئی سب ہی چلے گئے تھے سوائے نینہ کے جو صوفے پہ بیٹھی اپنے گلابی خوبصورت مرمنی ہاتھوں کو وہ گھوڑ دیکھ رہی تھی وہ کسی گہری سوچ میں مہوے سپڑتی بہرام ملک نے نہاید گوھر سے ستکا اور اٹھ کھڑا وہ چلتا وہ اس کے نزدیکہ ڈھہرا نینہ کی گہری سوچوں کا تسلسل اس کے بلیک چمچم جوتوں کی چمک سے ٹوٹا نیلے کانچ اوپر اٹھائے تو بہرام ملک کو خود کو یک ٹک تک دے پایا عدیب سی ندامتیں سے آخیرہ سب ہی افراد چلے گئے اور اس کے ساتھ کمرے میں تنہا ہی تھی یہ تم کیا سوچ رہی ہو نینہ کو تو دیکھ کر ویسے ہی وہ کچھ ریلیکس فیل کرنے لگتا تھا طبیعت میں آج کل شوخی شرارت در آئی تھی بہرام وہ بہت تکلیف میں ہوگی نا مسومیوں سے پوچھے کہ سادس سے سوال میں بہت سا دکھ بول رہا تھا اور نینہ کی سادس وہ بہت خوبی واقع تھا کہ کسی کی معمولی سی تکلیف بھی وہ کس قدر پریشان ہو جاتی ہے بلکہ دوسرے فریق کی تکلیف اپنا درد لگتا ہے اسے ہاں وہ تو ہے مگر مجھے اصحاد یقین ہے کہ میری نینہ اس کی دیکھ پھال کرے گی تو اس کی تکلیف منٹوں میں چھٹکی وجاتے دور ہو جائے گی اس نے شرارت سے اس کی کھڑی نا اکچری نینہ کھجل سی ہو گئی ویسے بہرام میں ایک بات اور بھی سوچ رہی تھی اپنی خجالت میں ٹانے کو اس نے لب دان تلے دبا کر کہا جس پر بہرام ملی اتنے سوالیں نگاہوں سے سے دیکھا وہ یہ کہ تم اتنے سمجھدار اور اقل مند ہو یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ جانتی تھی کہ طراف کا ماحول کیسا ہے مگر گھمبیر خاموشی ماحول کی قصاوت کو کم کرنے کے لیے جان کر بہرام ملی کو چھیڑا منہ نہ تو یہ موقع تھا اور نہ ہی حالات اس بات کی جارت دیتے تھے مگر بہرام ملک نے جس میدان میں جس امتحان میں قدم رکھا تھا وہ انہائت کٹھن تھا اور اس کٹھن مشکل حالات میں یقین ہے نینہ قدم با قدم اس کے ساتھ تھی ارے یہی سمجھداری اقل مندی کی پہلی نشانی کیا کم ہے کہ میں نے نینہ کو اپنی اپنا شریع کے سفر بنایا اپنی زندگی سے قریب تر کیا اس کے نازک سے دونوں شانوں کو نرمی سے تھام کر اپنے نزدیک کیا جس کے لیے نینہ قطعی تیار نہ دی اس کو کیا معلوم تھا اس کی چھوٹی سی چھچ کر ایسا رییکشن دے کرے گا مگر وہ بھول بھٹی تھی کہ بحرام ملک صاحب ہر امید کی توقع کی جا سکتی ہے بحرام حد درجہ بے پاک ہو گیا اس نے اپنے شانوں پر سے اس کے مضبوط آہنی بازو نہ صرف چھٹکے تھے بلکہ سروت سے اس کے پاس سے ہٹی ہوئی تھی ارے اس میں بے پاکی کیا بات ہے ایک تو شروعات خود تم کرتی ہو جب میری پاری آئے تو بے پاکی کیا الزام لگایا جائے اب بہتری اسی میں کہ واپس یہاں جو وہ جو دروازے کے پاس جا چکی تھی بحرام ملک نے واپس اپنے پاس آنے کو کہا تاکہ ماحول کی سرد فیضا کو کم کرنے کے لیے اس سے کچھ باتیں کر سکے ورنہ جب سے اس نے ڈاکٹر چاویت سے بات کی تھی اندر بہت سکون سا محسوس کرنے لگا تھا موت ہو رکھو میٹھی مسکان لب پر سجائے وہ باہر نکل گئی ورنہ بحرام ملک کا کیا وروسہ پھر سے راستے بس دودھ کر دیتا وہ آواز دیتا رہ گیا مگر وہ کان بند کے بھاگی بحرام ملک ہلکہ سا مسکراتی وہ نینہ کے چہرے پر کسی بھی قسم کی دکی درد کی پر چھائیاں نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس کی مطرنم ہنسی اپنی خوشی اس کی میٹھی مسکان اپنی زندگی سمجھتا تھا اس لئے اس کی گلاب جیسے چہرے پر کوسو کوزا کے جگ مگاتے رنگوں کو دیکھنے کے لیے کو کانٹوں پر بھی چلانا پڑے تو مشکل نہیں مگر اس کی پلکوں پر ہلکی سی نمی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور نینہ ہی نہیں اس سے بندی ہر رشتے کی ڈور کے لیے وہ نہائیت پوزیسف تھا اپنوں کو کم میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ نینہ کے جان چاہتے ہیں اس نے آئندہ ہونے والی پلاننگ کے بارے میں سوچنا شروع کر دی اپنے پرسنل ٹیجر سے اس نے آسارر ہم کو کال کی جس کے بارے بغیر اس کی پلاننگ ادھوری تھی تو رحمان آگے کا کیا پلان ہے اب جبکہ وہ 18 سال کی ہونے والی ہے تو کیوں نہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا دے میری ہاتھوں پر کلین کا مساج کرتی رحمان شاہ سے مخاطف تھی جن کے سامنے پارشاہ کی تمام پروپٹی کے کاغذات بکھرے پڑے تھے وہ 18 سال کی ہونے والی ہے ابھی ہوئی نہیں اور جیسے وہ 18 سال کی ہوئی سمجھو اس کی زندگی کا سورج ڈوب گیا کاغذات کو احتیاط سے سمیٹے لبا پر استضائیہ ہنسی تھی واقعی دولت کے لارج میں اس کو اور پانے کی حوث میں انسان کس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ آنے والے کل کو بھول کر بس آج آج کو بہتر بنانے میں لگا رہتا ہے دنیا میں اپنی آلہ خوبصورت جنت بناتا ہے بھول جاتا ہے کہ بدبودار گارے کی مٹی سے بنا جسم زمین کی مٹی میں ہی مل جانا ہے جہاں اس کے ساتھ بے پناہ دولت جائدات آرام و آسائش نہیں بلکہ اس کے اچھے برے عمال جائیں گے رحمان کبھی کبھی میں سوچ نہیں ہوں کہ کہیں اگر ملک ہاؤس کو پارش چاہ آلیا ملک کی بیٹی کا معلوم ہو گئے تو کیا ہوگا مہرین کی بات پر رحمان شاہ نے پہلے ہی نے دیکھا پھر انچا جاندار کہہ کر لگایا جو مہرین کی بچکانہ بات اور ندانی پڑتا ہے مہرین ڈارلنگ تم بھی بلکل نادان ہو ارے ملک ہاؤس کے مکینوں کو تو کیا ان کے فرش تک بھی بھنگ نہیں پڑے گی یہ راز تو ہمیشہ ہمارے تمہارے اندر ہی دفن رہے گا جس کا وہ لوگ معمولی نقش بھی پا بھی نہیں سکیں گے کون کیا نہ پاسکے گا ذرا ہم بھی تو سنیں اسی حصنہ میں وہاں جھومتی ہے ٹھلاتی ماہ نے قدم رکھا مگر کانوں نے صرف آخر کے دو جملے سننے تھے مہرین اور رحمان شاہ اس کی اچانک موجود کی پسٹ پٹاسے گئے اور پھر سنبھل کر بیٹھے بلکہ رحمان شاہ نے مہرین کو چہرے کے فیس ایکسپریشن دوس کرنے کا اشارہ دیا تھا کیونکہ پارشاہ کا راز وہ ماہ سے بھی چھپانا چاہتے تھے ارے کچھ نہیں ہم تو بس اپنی باتیں کر رہے تھے مگر سویٹی تم بہت خوش نظر آ رہی ہو کیا بات ہے کہیں بہرام ملک نے طلاق کے پیپرز ملک سٹریٹ کے پیپر بھی تو نہیں دے دیا رحمان شاہ نے نہایت سلاگی سے باتوں کا روح دوسری طرف موڑ دیا ارے ڈیٹ میرے لی تو اس سے بھی بڑھ کر رہے چہرے پر پوری سرار سے چمک تھی جیسے ان دونے نے باغور دیکھا تھا اور مام ڈیٹ میرے چہرے کے پیچھے جو خوشی کی وجہ وہ نیوز پیپر نہیں بلکہ میڈیا بھی پیش کرے گا اچھا مگر ایسی کونسی خبر ہے مہرین کے اندر کھلبلی مچ گئی اور یہی حال رحمان شاہ کا بھی تھا اتا تو وہ جان گئے تھے کہ اس خبر کا تعلق ملکہ اس سے یہ ہے یہ سرپرائز اور اچانک ملنے والا سرپرائز سب دھماکہ خیز ہوتا ہے ہلا کے رکھ دیتا ہے اس لئے پلیز ویٹ وہ انسی بھی پرس چھلاتی کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کی سب بڑھ گئی دونے نے تا دور تک اسے سوچا اور دیکھا پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر گندے چکا دی کہ آنے والے دونے آنے والے دینوں میں خود معلوم ہو جائے گا اوکی آسار میں جیسے ہوں آپ کو گاڑی سٹارٹ رکھنی ہے اور پچھلے دروازے سے نکالنی ہے جاتے جاتے بھی بہرام ملک نے آسار کو اگاہ کیا کیونکہ وہ معمولی سب بھی رسک نہیں لے سکتا تھا سر آپ بالکل فکر مت کیجئے آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ پلیز جلدی جائیے مگر جاتے بھی اس دروازے کی چابی وہاں پھینکنا نہ بھولا چونکہ یہ وقت میسیس میری کے باہر جانے کا تھا اور سیکیورٹی گارز کے کھانے کا وقت تھا اس لئے پارس شاہ کو وہاں سے نکالنے میں زیادہ دکت کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا مگر پھر بھی اپنے طور پر اس نے پوری پوری احتیاط بڑھتی تھی آسار ارحم نے جیسی بہرام ملک کو پارس شاہ کو اٹھایا تھا دیکھا جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی بہرام ملک نے سفید چادہ میں لپٹے وجود کے بیک سیٹ پر آرام سے لٹا اور پھر دروازہ لاک کرنے کے بعد ڈاکٹر جاوید کی سمت کھوما براؤن کورٹ کی جیب سے بلینک چیک پرامت کے اور اس کی طرح بڑھائی یہ لیجے ڈاکٹر جاوید یہ بلینک چیک جتنی جاہے رقم بھر سکتے نہیں بہرام ملک اس کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے بہرام ملک کا بڑا ہاتھ پیچھے کر کے سہرانگی کے سمندر میں کوتزن کر دیا جانتے ہیں آزا اس پل مجھے حساس ہوا کہ میرے عالی شان بنگلے میں دنیا بھر کی نعمتیں مسائل ہر طرح کی ایسے احسائش دولت کی ریال پل ہونے کے باوجود خوشحالی کیوں نہیں ہے کیوں کیوں سکون نہیں ہے ہر صورانی سناٹے نے کیوں ڈیرہ ڈال رکھا ہے کیوں ہر امدہ مہنگی شئے سے وحشت ٹپکتی ہے کیوں میری جوان اولاد بیرہ روی کے راستے پر چل پڑی کیوں بد اخلاق و بد ذن ہے مجھ سے آج مجھے اس سب بہت سے کیوں اندر مچلتے لا تعداد سوالوں کا جواب ملے جانتے ہیں کیا کیونکہ کسی معصوم و بے قصور والدین کی معصوم اولاد کے جسم میں خون کے ہر قطرے میں میں نے اٹھارہ سال تک زہر دڑا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بڑی بچانے والی ذات بہت اونچی ہے جس نے پل پل ہم پر اپنی نظر رکھیے بہرام ملک میں گزروں وقت تو واپس نہیں لاسکتا ہم اگر جو زہر پارشاہ کی رگوں میں دوڑا ہے اسے انشاءاللہ میں جلدی ختم کر دوں گا ڈاکٹر جوید کی نظروں میں گزرے لمحوں کا پستاوہ تھا ندامت تھی وہ اپنی گلدیوں کا ازالہ کرنا چاہتے تھے جس کے لئے بہرام ملک نہائیت ممنون و مشکور تھا ان کا اپنی ہاتھ ان کی شرمند کی سے دھلشانے پر رکھا تھانکس ڈاکٹر جوید نہیں پلیز تھانکس مت کہیا اچھا اب آپ یہ کام کیجئے یہ وہ میڈیسن ہے جو پارشاہ کو دن میں تین مرد پر کھلانی ہے چونکہ دو ماہ تک میں نے انہیں ایک دن بھی ڈوز نہیں دیا دو ماہ تک میں نے وہ انجیکشن دیا جس سے یہ مکمل تو نہیں کچھ ریکوور تو ضرور کر گئی ہے آپ ان کی میڈیسن پروپر گزہ کا پرپور خیار رکھے گا جو کہ ان کی صحت کے لئے ضروری ہے ڈاکٹر جاوید نے ایک پائٹ بڑا سا لفافہ بڑھائی جسے بہرام ملک نے تھام لیا اس کے علاوہ آپ پارشاہ کے ذہنی روز سے بھی واقف ہیں نفسیاتی روز سے بہت ڈسٹرب بھی ہیں سر جلدی چلیئے میسیس میری آ رہی ہیں اثار ارحم نے چھپ کر مدھم لہجے میں مگر تیز ہو کر جلدی اطلاع دی بہرام ملک نے اثار ارحم کو دیکھنے کے بعد ایک بار پھر ڈاکٹر جاوید کے شکریہ تاکی اور تیری سے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا ڈاکٹر جاوید کی نظر نے تب تک بہرام ملک کی دور ہوتی گاڑی کو دیکھتا جب تک وہ نہیں کہا سوچ چلنی ہوگی سوچا کر وہ بہت پیچھے تھا دو ماہ پہلے وہ کیا تھے اور اب کیا تھے انہیں آج بھی وہ دن یاد تھا گزرا ایک ایک پل لمحہ ذہن کے سکرین پر از پر تھا کچھ لوگوں نے انہیں اپنی بڑی سی گاڑی میں آرام سے بٹھایا اور انہیں ایک نہائیت شاندار بنگلی کے آلی شان بڑے سو ٹرائنگ روم میں لائے خوبصورت سے ٹرائنگ روم میں پہلے سے بہرام ملک پراج پانتا اور انہی کا شدت سے انتظار کر رہا تھا ڈاکٹر جاوید نے بہرام ملک کو ایک سر ٹیلی ویژن پر دیکھا تھا اس کے علاوہ بزنس میٹنگز اخبارات میں بھی اس کی تصویروں سمیت بھی آنات پڑے تھے مگر ملنے کا اتفاق آج پہلی بار ہوا تھا تو آپ ہیں ڈاکٹر جاوید میں تو سمجھا تھا کوئی ینگ سا لڑکا ہوگا جسے دولت حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرے گا چاہے نہ جائز راستہ کیوں نہ وہ اختیار کرے گا مگر آپ تو شاید میرے وارد کے حمومر لگتے ہیں اب میں آپ سے کیا بتتمیزی کروں بہرام ملک اٹھ کر ڈاکٹر جاوید کے پاس آٹھ ہے رہا تھا جو کہ حیران و پریشان تھے یہاں اس طرح لانے پورے بہرام ملک کیسے طرز بہرام ملک اس نے خاموش کھڑا بگوٹ تکتہ چلا گیا اس کا تو خیال تھا وہ کوئی تین ہے جو ڈاکٹر ہوگا تو اس کا گریبان پکڑ کر اتنی مخلص پیشے کو بدنام کرنے کے بارے میں پوچھے گا پہلے رحمان شاہ کے ساتھ نے دیکھ چکا تھا مگر اس جگہ سناٹے اندھیرے کے بائس انہیں دیکھنا سکا کہ ان کی عمر کا اندازہ لگایا پاتا ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں مجھے یہاں کیوں لائے گیا ہیتھے میرا دل کار رہے ہیں جب منہ بھائی نہیں جواب جاتا کہ وہ جب ڈاکٹر ستانا اس کو کہتا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیا سب کہتا ہے نہیں پوچھنا پاریس فرمان شاہ آپ ہی کی پیشنٹ ہے نا اٹھارہ سال سے جس کا آپ علاج نہیں کرے پلکے پاگل کر کے مارنا چاہتے ہیں گو کے لہجہ ندم تھا مگر سختی میں کڑوے سچ نے ڈاکٹر جاوید کو خاموش کر دیا اور شاک بھی پاریس شاہ کے بارے میں رحمان شاہ خود وہ اور میسیس میری کے علاوہ کسی کو کچھ علم نہ تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس بھری دنیا میں اسی کو لڑکی اس نام کی ہے جس کا کوئی شیطا جاکتا وجود بھی ہے جو ہر پل سانس لیتا ہے جس کا ہر ساتھ دل دھڑکتا ہے مگر بہرام ملک نے کیسے جان لیا پاریس شاہ کو اور کیا کام ہے اسے بے ضرر سی نازک چھوٹی سی لڑکی سے اس رشتے سے اس نے پوچھا ہے مگر آپ کیسے جانتے ہیں پاریس شاہ سے آپ کے کیا ریلیشن ہے نہائیت نرمی سے پوچھا تھا ورنہ بہرام ملک اس سٹی الزام پر بھڑک بھی سکتے تھے جانتے تھے کہ سامنے جو ہستی کھڑی اس کے اثر رسول کتنے انچے ہو سکتے ہیں علم یہ بھی تھا کہ جو کہتا ہے وہ کر بھی زکتا ہے اسی لئے جب پوچھا تھے لہجے کی لڑکڑا ہٹ کو روک نہ پائے ریلیشن پاریس شاہ سید اجلال ملک کی نواز سے ان کی چھوٹی جہیتی بیٹی آلیا ملک کی بیٹی ہے سید اجلال ملک کے نام اور ان کی انچے کام سے تو آپ اچھی طرح واقع ہوں گے سید اجلال ملک کو کون نہیں جانتا تھا ہاں نہایت جانی مانی ہستی تھی ان کی بہرام ملک نے بغور ان کی بدلتی رنگت متغیر کیفیت اور ماتھے پر پسینے کی چند اُبھرتی بھوندے دیکھی تھی شرم آنی چاہیے دکٹر جوید آپ کو آپ اس شہر کے نام ورم معروف دکٹر ہیں آپ سے کتنے لاتادار مریضوں کے شفاہ یا بھی حاصل ہو گیا اگر آپ کا گھنونا چہرہ عوام کے سامنے بے نکاب ہو گیا اخبارات میں بڑی بڑی ہیڈ لائنز میں یہ سرکھیں چسپا ہوں گے کہ اس شہر کے مشہور ڈاکٹر جہوید انام ایک محصوم اور بے زرر لڑکی جس نے آج تک سورج کی پہلی کرنی نہیں دیکھی وہ کہاں سے تلوگ ہوتا ہے کہاں گروب ہوتا نہیں جانتی چانداروں کی چمک سے سیاہ آسمان کس قدر جگمگاتا وہ خوبصورت لگتا نہیں معلوم کوس قضاء کے رنگوں کو جو نہیں پہچانتی اسے ایک ماہ سے اٹھارہ سال تک ایک کمرے نمک قید کھانے میں نہ صرف قید کر کے رکھا ہے بلکہ ٹارچر کے ساتھ ایسے ایسے دوز انجیکشن کے ذریعے دیے جائے گئے ہیں جس سے وہ دھیر دھیر پاگل ہو کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹے بلکہ آخر کا دم ہی توڑ دے اور اس سب کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ہے ڈاکٹر جاوید کا تیزی میں کہتے کہتے وہ سانس لینے کے کچھ پل رکا تھا جسپات کی شدت سے اس کا چہرہ سروح ہو گیا بلکہ غصے سے اس کی کاہی مہندی شیشوں کے اطراف صرف ٹورے نمائے ہونے لگے جس میں ایک دکہ تھا اے تکلیف تھی پارشاہ کی بیبسی اور ایسی قسمت کے لیے بہرام ملک نے نفی میں سر لاوری سے چند قدم فاصلے پر جا کھڑا ہوا جانتے ڈاکٹر جاوید اس سے کیا ہوگا آپ کی ڈگرییں تو کینسل ہوں گی سو ہوں گی مگر وہ ہاتھ جو بارگاہ لائی میں آپ کے سلام تھی آپ کی عزت اور شہرت مانگنے کے لیے اٹھتے ہیں وہ ہاتھ آپ پر اٹھیں گے نفر سے کسی بدصورت بدعا سے کیا کریں گے بھر آپ اور وہ لوگ جو خواہش رکھتے ہیں جن کا ارمان ہے کہ ڈاکٹر بنیں گے تو ڈاکٹر جاوید جیسا مگر صد افسوس آپ کے چہرے کے پیچھے یہ چھپا گھنونا چہرہ کتنا مکروہ ہے جب آپ کی اصلیت کے بارے میں جان جائیں گے تو اپنی خواہش پر محتم کریں گے برا بولیں گے خود کو کہ کیوں انہوں نے ڈاکٹر جاوید جیسا مخلص شخص اپنے نے کیوں بیرام ملی کی اتنے کرخت لفظوں نے جیسے ڈاکٹر جاوید کی آنکھیں کھول دی دولت کی پٹی جو رحمان شاہ نے ان کی آنکھوں پر باند دی تھی وہ پٹی ہٹی تو ہر منزل جیسے صاف دکھائی دینے لگا مردہ زمین جیسے چیخ چیخ کر ان پر لانت پر نامت کر رہا تھا مگر یہ بات بھی سجتی کہ وہ نہیں جان دے تھے پاریش شاہ کون ہے رحمان شاہ نے بس اتنا باور کر رہا کہ پاریش شاہ کو مرنا ہے وہ ان کی پیشنٹ ہے اس سے آکر وہ کون ہے کیا ہے وہ جاننے کا حق رحمان شاہ نے نہیں دیا بس بے پناہ دولت سے ہی جاننے کا حق چھین دارا اور پھر ڈاکٹر جاوید نے اپنا زمین دولت روپیہ پیش سکے میں چاہوں تو آج ابھی پاریش شاہ کو وہاں اس قید کھانے سے نکال کر آپ جیسے درندے نمائن سانوں سے اتنی دور پھیج سکتا ہوں جہاں تک تم لوگوں کی رسائی بھی ممکن ہی ہوگی مگر میں آپ کی آخری حد اس سے آپ سے مل کر دیکھنا چاہتا تھا ڈاکٹر جاوید میرے لئے کبھی کچھ مشکل نہیں رہا کبھی بھی نہیں مگر پاریش شاہ کو دیکھ کر جس دکھت اکلیف سے میں دو چار ہوا اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے شدت گریہ سے اس نے مو ہی پھیڑ لیا ڈاکٹر جاوید جب وہ گور اس کا ایک لفظ سن رہے تھے بہرام ملک کا مو پھیڑنا وہ بھی نفرہ سے تو جانے ان کے دل میں عجیب سا کیا ہے ٹوٹا آج تو وہ ایک ہے کل پوری دنیا ہوگی تو کیا جہاں اتنی مہنت و کابشوں سے جس مقام پر کھڑے جی پائیں گے سہ پائیں گے لوگوں کی نفرہ تھے کتی دیر تک اس پڑے سے ڈرائنگ روم میں خاموشی نے اپنا ڈیرہ ڈالے رکھا ڈاکٹر جاوید دیرے دیرے آگے بڑے روح موڑے خود پر زبط کرتے بہرام ملک کے مصبوط کندے پر اپنا کپ کپ آدھا لرزیدہ ہاتھ دھرا بہرام ملک ان کی کپ کپ آدھا محسوس کرتے ہوئے ان کی سمت کھوما میں نے گناہ کیا بہت بڑا اور سنگین گناہ نہیں جانتے اس کی معافی ملے گی یا نہیں جان کر بھی اپنے پیشے سے مخلص پیشے کے ساتھ نائنصافی کرتا ہے بھول گیا تھا کہ ڈاکٹر کا کام زندگی دینا ہوتا اور بے شک بہت سے مریضوں نے مجھ سے زندگی بھی پائی پھر بھی جانے سے ایک مریض کے لیے خود پر پردہ کیوں ڈال بڑھا پارش فرمان شاہ کون ہے اس کے آپ سے کیا ریلیشن ہے یا پھر رحمان شاہ سے میں نہیں جانتا مگر آپ سے ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں پارش شاہ کے سندھیر نگری اس قید کھانے سے میں نکالوں گا اور اس کے سلسلے میں میں آپ کو ہر طرح کی مرد کو تیار ہوں یہ ایک اچھے اور سچے انسان کا وعد ہے ڈاکٹر جاوید نے اپنی آنکھوں کی بھیگے گوشے صاف کیا ایک زخمی مسکرہت سے بہرام ملک کو دیکھا اگر آپ یہ سمجھ جائے کہ میں خود کو ایکسپوس کرنے کے در سے یہ سب کہہ رہا ہوں تو آپ کی سوچ بالکل غلط ہے سید اچلال ملک کے مجھ پر بے انتہا احسانات ہے ہاں اگر یہ کہا جائے کہ آج میں جہاں کھاڑوں جس عزت اور شہرت کی بلندی پر موجود ہو اللہ تعالیٰ کے بعد سید اچلال ملک کی مرہونے منت ہے اور بدلے میں میں نے انجانے میں کیوں نہیں ان کے خون کو عیضہ پہنچائی ہے دن رات عذیت دی ہے بہت شرم کی بات ہے یہ میری بلکہ ڈوب مرنے کی بات ہے جس کی معافی شاید قابل قبول نہیں مگر بہرام ملک میں اپنی سزا بھگتنے کو بالکل تیار ہوں مگر اس سے پہلے میں پارشاہ کا علاج اور اس میں آپ کی مرد بھی کرنا چاہتا ہوں شرم انگیوں ندامت سے جھکے سر کو بہرام ملک نے بگوڑ تکا اور واقعی ڈاکٹر جاوید ام نے کہہ کا مان رکھا بہرام ملک کا بھرپور سا دی ہے دو ماہ تک وہ نہایت چلا کی ہوشیاری سے پارشاہ کو نشاہ وڈوز کی بجائے خون میں زہر کا ختم کرنے والا انجیکشن دیتے رہے اور بہرام ملک نے دو ماہ تک پقائد کی سے اسے ایک گھنٹے پارشاہ سے ملنے آتا رہا تھا اور جس طرح اس نے پارشاہ کو خود سے مانوز کی یہ وہی جانتا تھا یہ اس کا خدا جانے کتے گھنٹے وہ اس جگہ کھڑے رہے اور نگاہیں اسی ایک نکتے پر ٹکی رہی کیس کے اندر حل چل اندر سے آنے والے شور سے ہوئی وہ فوراں اس طرح بھاگے شٹ اپ رحمان شاہ نے اپنا بھاری بھر کم ہاتھ میسز میری کے چہرے پر مارا وارت تب بھاری تھا کہ فرباجہ سامت کی میسز میری سہنہ پائی اور دور جاگی رہی تھی ڈاکٹر جوید سمجھ گئے کہ پارشاہ کے غائب ہونے کی اطلاع رحمان شاہ تک پہنچے کی اور وہ یہ خبر سنتے ہی پہلے فرصت میں یہاں موجود ہوں گے ڈاکٹر جوید نہیں چاہتے تھے کہ شکی معمولی سے بھی لاہر اٹھے اس لئے وہ خود رحمان شاہ کے ساتھ مل کر میسز میری اور سیکیورٹی گارڈز کو سنانے لگے کہاں مر گئے تھے تم دونوں کھانے کا بہت شوق ہے نا مگر اب بہسا نہیں ہوگا دونوں بارودی گارڈز کے گریبان کو مضبوط شکنجے میں جکڑے اپنے پیچھے کھڑے اپنے آدمیوں کی طرف تکیلا لے جاؤ جنگلی وحشی کو تو کیا گڑال دو رحمان شاہ جیسا بے رحم کیسے کسی پر رحم کر سکتا تھا جیسے جلاد صرف شخص اسی پر نظر کرم کر دی یہ ناممکنی تھا اور تو آگے بڑھ کر زمین پر گڑی پڑی میسز میری کو زور سے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا وہ شدہ تکلیف سے چیخنے لگی معافی مانگنے لگی گڑا کر رحم کی بھیک مانگ رہی تھی مجھے معاف کر دو رحمان شاہ میں نہیں جانتی کہ وہ کیسے بھاگی میں تو ہر طرح کی احتیاط پڑتی تھی میں تو بس ایک کھنٹے کے لیے باہر گئی تھی واپس ہے تو اس دروازے کی چابی یہاں زمین پر پڑی ملی تھی بالوں کو چھڑانے کی صحیح بیکاری مگر وہ چابی تو تیرے پاس تھی نا کیسے اس کے ہاتھ لگی تیرے کو تاہی کی سزا تجھے ضرور ملے گی تو جانتی ہے نا کہ رحمان شاہ کے ہم معافی کی کوئی قیمت نہیں وہ حال کروں گا کہ چلنے پھننے کے قابل نہیں لے گی اور پھر بے رحمی سے بالوں سے سکھ سیٹتا ملک ہاؤس کا ہر فٹ پارشاہ سے ملنے سے دیکھنے کو بیتاب تھا بے چین تھا کہ آلے ملک کی بیٹی سے ملے جس نے ملک ہاؤس کے درد دیوار پر ہی ان درد دیوار میں بسنے والے ہر مکین کے دلوں پر پورے اتم تراغ سے راج کیا تھا آلے ملک کی پر چاہی پارشاہ کو دیکھنے کی دلشدت سے بے قرار تھا مگر مجبور تھے کیونکہ یہ خبر انہیں راز میں ہی رکھنی تھی چاہے وہ گھر کے وفاد اور ملازمین ہی کیوں نہ اس لئے صبر کر کے بیٹھ کے مصطفیٰ ملک کل رات ہی کے فلائٹ سے پاکستان پہنچے تھے جبکہ ارتزا ملک نایروبی میں تھا اور جلد آنے کو کہہ گئے مگر منٹ منٹ کی خبر انہیں ضرور ملتی رہے بہرام ملک نے پسلی سیٹ پر بے ہوش و خرد و عقل سے بے کانا وجود کو آسکی سے اٹھا اور جلدی سے اندر بڑھا تھا جہاں سائرہ اور نینہ ان کے شدت اور بے سبری سے انتظار کر رہی تھی جیسے بہرام ملک پر نگاہ پڑی دونوں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آگئے بہرام ملک ان کے جذبات اور حساسات سے بہت خوبی واقف تھا جانتا تھا خون کا خون کتنا عزیز ہوتا پھر یہ تو اس وجود کا حصہ تھا جو پہلے ہی ہر محبت کا حق دار تھی سائرہ نے فوراً اپنے بیٹروم کا دروازہ کھولا بہرام ملک نے نہایت احتیاط اس نازک وجود کو وسیب بستر پر لٹایا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی نازک سی گوڑیا جو ٹھیس لگنے سے ریزہ ریزہ ہو جائے گی سائرہ اور نینہ اس کے اردگیٹ بیٹھ گئیں نہایت محبت سے سائرہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھر ایسا لگا جیسے آلی آ کر لے ڈیو وہ بھی تو سوتے میں ایسی لگتی تھی سائرہ کی آنکھوں سے نہ رکنے والی برسات جاری تھی اس محبت چاہا سے لرستے ہاتھوں سے پارشاہ کے چہرے کا ایک ایک نقش نقش چھو چھو کر اس کے ہونے کا یقین چاہا خودرہ نے جو ان کی زنگی کے ساتھ مزاک کیا تھا اس پر وہ شاکر بھی تھی اور کمزدہ بھی اٹھارہ سال کر سبخت ہوتا ہے کس کے موجود ہوتے ہوئے بھی گیر موجود کی میں رہنا بلکل آلی ہے کوئی فرق نہیں وہی سنہری رنگا جو اتنی عذیت اور کرب سہنے پر کم لاکرائے گی سنہری گولڈن بال کندن جیسا نازک تراشا بدن آنکھوں پر پہر ڈالے سیاہ گھنہری پل کے نازک سے چھوٹے چھوٹے نقوش کچھ بھی تو فرق نہیں میرے کل آلی ہے میری آلی پارشاہ کو پا کر یہی لگا کہ انہوں نے آلیہ ملک کو دوبارہ پا لی اسے زبط کی حد پر تاش کرنے پر ایک درد پھری سسکی نگل لی گئی اور جھک کر اس کی جمکتی پیشانی پر بوسا لیا عشقوں سے گرتے تکلیف کے موڈی پارشاہ کا چہرہ بھی گولنے لگے پارشاہ نے دھیرے دھیرے اپنی سنہری آنکھیں آنکھیں گولنے پر کسی چہرے کا خود پر جھکا پائے یہ نیا چہرہ تھا اس کے لئے ایک ماہ سے جس اب سے شاور کی تحلیز پر قدم رکھا اس وقت سے اب تک کی زنگی میں گینے چونے چہرے ہی دیکھے تھے وہ بھی جلاد بھیانک چہرے جن کا رویہ سلوک اس کے ساتھ کچھ کبھی اچھا نہیں رہا تھا میسیس میری اول درجے کی بتمیز نہائید کیلئی بھی گھٹیاں زبان استعمال کرتی تھے اس سے بات بات پر اسے مارا جھڑکنا خراب گوالیاں سے نمازنا ان کا شیوہ تھا اس کے بعد دوسرا جہرہ ڈاکٹر جاویر جن کا کام صرف اسے انجیکشن صبح شام دینا جس سے اس کا ذہنی توازن بگرنے لگتا تیسرا جہرہ تھا رحمان شاہ صاحب کا جس سے وہ ہر درزہ خوف صدا تھی دری سہمی رہ دی ان کے آگے زبان جیسے تالو سے جات لپکتی اور اب آخری جہرہ وہ تھا جو پچھلے دو ماہ سے اس کے ساتھ تھا نہائید نرم ملائم پیار و محبت سے لبریز اتنی شفقت اتنی میٹھاس ہوتی اس لب و لہجے میں کہ اس کے اندر زندگی کی جینے کی امنگ جات میں لگتی آہستہ آہستہ وہ جہرہ اس میٹھے لب و لہجے سے منوس ہونے لگی اور وہ جہرہ تھا بہرام ملک اس کے بڑے بھائیہ کا جس میں سے جینا سکھا ہے مسکرانا سکھا ہے دو ماہ میں اپنا گرویدہ بنائے مگر آنکھے کونے پر ہر منظر بدلاوا تھا نیا منظر نیا چہرہ وہ بالکل گھبرا کر رہ گی کون تھی یہ عورت جیسے پیار بھی کر رہی تھی اور رو بھی رہی تھی پارشاہ کی آنکھے پھٹے کی پھٹی رہ گی ایک چھٹکے سے اس عورت کو اپنے سہلہ کیا اور اس چھٹکے سے اٹھ کے بیٹھی تھی گردن ادھر ادھر کھمائی نگاہ سناسہ چہرے کو تلاشنے لگی اور وہ سناسہ چہرہ تھوڑی دور کھڑا نظر آئے تیری سے بیٹ سے اتری بہرام ملک کی چوڑے سینے میں چھپنے لگی سارا اور نینہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گی کیا ہوا بہرام ملک نے پارشاہ کا شفقت سے سر سے لائے وہ چانتا تھا وہ اس کی تمام حصیات کو وہ اشارہ سائرہ کی سمتہ سنہری آنکھیں در سے حد درجہ سرک پڑھنے لگی وہ کسی خوفزدہ چڑیے کی طرح سہم کرے گی وہ ممہ ہے تمہاری ممہ سنہری نگاہ بہرام ملک کی نارم چہرے پر گار دیں یہ کیا ہوتا ہے اللہ کا تحفہ اللہ کا تحفہ اس نے دیمے سے بات دورائی ہے اللہ کہاں ہوتا ہے محصومت میں ڈوبا سوال تھا ہمارے آس پاس ہمارے اندر میرے اندر بھی ہے ہاں تمہارے اندر بھی ہے اب چلو شابش اپنی ممہ کے پاس جاؤ سارے کی بے قراری وہ بہت خوبی سمجھ رہا تھا کسی طرح وہ پارس کو اپنے سینے سے لگانا چاہتی تھی اندر دہکتی آگ کو تھنڈا کرنا چاہتی تھی جو آدیا ملکی جدائی نے بھڑکائی تھی اور اب تک ایسے بھڑک گئی تھی نہیں یہ مارے گی کسی معصوم درے بچے کی طرح اس نے نہ صرف گردنفی میں ہلائی بلکہ بحرام ملک کا بازوں مضبوطی سے پکڑے کہ کہیں وہ عورت سے لے گنا جائے میسیس میری کا ناراوہ سلوک وہ بھولی نہیں تھی وہ بھی ایک عورت تھی اور یہ بھی ایک عورت ہے جو وسی بیٹ سے اتر کر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس آرکی تھی اور اسے ہی گوھر سے لے گئی نہیں پارس کوڑی ہے یہ تمہیں نہیں ماریں گے بلکہ بہت پیار کریں گی پارسیاں کی جن ہاتھوں میں ترپیت ہوئی تھی جن ظالمانہ ہاتھوں نے اس کی پرورش کی تھی وہ انہی کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی اس لئے ابھی سے ٹوک نہ مناسب نہ سمجھے اس کی ذہن سے چھوٹے سے ذہن میں جو تصویر جو نقشہ عورت کا بنا تھا وہ صرف عورت کے ایسی روپ سلوک سے واقف تھی ہر عورت اسے میسیس میری لگتی تھی مگر وہ جانتا تھا یہ بھی کہ سائرہ پپو کی نرم و گرما گوشش سے سمار دے کی نکار دے کی اس کی تلیم و تربیر اس کی بکھری ٹوٹی شخصی ہے آؤ نا میری جان میں آپ کو بہت پیار کروں گی کبھی نہیں ماروں گی نہ ڈانٹوں گی سائرہ نے اس کا کمزور ہاتھ تھام لے جسے وہ چھڑا کر بھی نہ چھڑا پائی جانے اس لمس میں ایسی کا گرمایش تھی کیا بات تھی کیا گرمایش تھی جس سے وہ اندر ہی اندر بگھنے لگی اور سہم سہم کرنے کے قریب آنے لگی تو سچ کہہ رہی ہے مارے گی تو نہیں آہ بری بات ایسے نہیں بولتے بڑھوں سے ہمیشہ عطب احترام سے بولتے ہیں پیرام ملک نے اپنے نرم لہجے میں اسے ٹوکا مگر اپنے کو تو ایسی بولنا آتا ہے وہ نہائی سات کیوں مصومیت سے بولی سائرہ اس کے انداز پر دل و چانس سے فیدہ ہوگی سرد سے اپنی گوش میں سمو کر بے تحشر اپنی پارشتہ زیادہ تھی بیمار تھی زیادہ تھی کھڑی نہیں رہ سکی چکرا کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام گی سائرہ نے جلی سے اسے بیٹ پر لٹا نیرہ بھاگ کر اورنج جوس بنا کر لائی سائرہ نے جوس اپنے ہاتھوں سے پلائے وہ کسی قدر سائرہ سے پہل گئی تھی بلکہ ان کے ہاتھوں کو تھام بھی لیا اندر ایک سکون سا محسوس کرنے لگی آخر کو آلیا ملک انہی کی قوت میں تو پروان چڑھ گی تھی جو سائرہ کی دیوانی تھی پھر تو پارشتہ سے دیوانی کی پیٹی تھی تو کیسے نہ سائرہ اس پر اپنی محبت نے چھاور کرتی اس کے ناظرہ گھر اٹھا دی کچھ کھنٹے بعد سالزدہ ماوش اور مصطفیٰ ملک بھی یہی آگئی انہوں نے پہ پارشتہ کو دیکھا تھا چھوٹتے یالے ملک کا پٹول کہا تھا مگر ان لوگوں کی آنے سے پہلے پہلے وہ نین کی وادی میں گھوم ہو چکی تھی اتنی پرسکون نین میں تھی جیسے آج سے پہلے کبھی اس طرح نہ سوئی ہو اور یہ سچ بھی تھا کہاں ایسی میٹی نین داد سے پہلے اس کے نصیب میں رہی تھی چہرے پر اس قدر معصومیات اور ساتھ کی اتنا بھولا پن تھا کہ ہر کسی کو اس پر بیک تیار پیار آنے لگا تھا اوکے سائرہ پپو اب پارش کو آپ سمبھالیے میں بہت تھک چکا بہت بہت شدت سے لگیے بہرام علی کھڑا اگر جانے کی زیادہ چاہیے اوہ سو سوری بیٹا میں پارش کو پانے کی خوش میں میں آپ کو فرموش کر بیٹی ہوں پشوانی سے بولی ارے سائرہ پپو اب آپ مجھے شرمیندہ کر رہی ہیں بہرام گھر پر میں نے تمام لازمین کو چھٹی دیا آپ چلیے گھر میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ سائیدہ نے اپنے گبرو جوان بیٹے کو نظر پھر کر دیکھا جس کے ہر انداز سے تھکن چل رہی تھی نہیں ممی آپ یہاں سائرہ پپو کے پاس رہیے میں نینہ کو لے جا رہا ہوں ہاں یہ ٹھیک ہے جائیے نینہ بیٹا بہرام کو کھانا گرم کر کے دیں ماوش نے اندراتی نینہ کو کہا جو ان سب کے لئے چاہے کی ٹرے لے کر آئی تھی بہرام جب کھانا کھا لے تو آپ آ جائے گا اور ابھی تو پارش سو بھی رہی ہے ویسے تھکن اور بھوک تو بہان ہے میں تو اکیلے تمہارے ساتھ کچھ دیر رہنا چاہتا ہوں اور قسمت کے گھر پر کوئی ہے بھی نہیں گھپراتی نینہ کے کانوں میں دھیمے سے میٹھی سرگوشی کی سب اپنی باتوں میں دوبارہ لگ چکے تھے اس لئے کسی کا دھیان اس کی در اپنا گیا تم چلو میں آ رہی ہوں اس کی چھیڑ چھار اور شوکی شرائطوں خوب سمجھتی تھی یہ بھی جان کی کس سے کچھ بھی عید نہیں نہیں میرے ساتھ چلو بھلکہ ابھی چلو بہرام ملک نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کی نازک مرمری کلائی تھامی اور نکلتا چلا گیا نینہ اس کی بے باقی پر اسے گھور کر رہے گی آج پارش شاہ کو قائب ہوئے پورے دو ماہ ہو گئے سمجھ بھی نہیں آرہا زمین کھا گیا آسمان نکل گیا رحمان شاہ کے چہرے پر فکروں کے پریشانے کے بیتحاشہ جال بنے ہوئے تھے اور یہ جال پارش شاہ کے کھونے کی نہیں بلکہ اس کے ہاتھ سے نکل جانے والی کروڑوں کی پروپرٹی کے تھے آج بھی اس کا وکیل آئے سے پارش شاہ سے مل کر اور پیپرز پر اس کے دستکت چاہئے تھے جب میں نے کہا کہ وہ کٹناپ ہوئی تو اس نے مجھے بہت خاموشی تھی دیکھا جیسے مجھ پر اسے شک ہو رحمان اس کا کوئی اور حل نہیں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی مہرین نے اس کا فکروں میں جکڑا چہرہ دیکھا کیا حل ہو سکتا ہے مہرین وکیل کا کہنا کہ اگر پارش فرمان شاہ کیس سال کی عمر تک نہ ملی تو اس کی کروڑوں کی زیادہ ٹرسٹ ویلفیر کو چلی جائے گی یہ آلیہ فرمان بھی بہت شادر تھے پورا کام کر کے گئے ہیں لہجے منفرت کی جنگاریت دہک اٹھی تھی پھر بھی رحمان یہ بہت قرض ہوگا ہماری محنت ایسے کیسے رائے گا جا سکتی ہے ہاتھ میں تھاما چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا جائے داد ہاتھ سے چلے جانے کا دکھ بہت گہرہ تھا رحمان کہیں ایسا تو نہیں وہ کسی کوٹھے پر چلی گئی کم پخت تھی بھی تو بہت خوبصورت ٹارچر اور تشددت نے بے شک اس کے رنگ اور روح کو گہنا دیا مگر بٹی جوانی کے ساتھ اس کے حوش ربہ حسن میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا پوری اپنی ماں پر جو کئی تھی تمہارا کا خیال ہے میں نے وہاں نہیں دیکھا ہوگا اس چیئر کے ہر چھوٹے بڑے ریڈ لائٹ ایریاز میں ڈھوند دیا ہے اسے تو ایسا بھی تو ہو سکتے کہیں سپلائی کر دیو اسے ویسے ملک ہاؤس کے لوگ کا یہ رویہ اور رہنسان کیسے اب تک نہیں وہاں تو کچھ بھی گار متوقع صورتی آنی ہے وہی روٹین ورک ہے ارتزا ملک معمول کی طرح نیروبی میں ہے مصطفی ملک یوکے سے آ کر یہاں کا بزنس آفیس سمبھار رہا اور بحرام ملک رہا تو ہماری بیٹی ماہ بھی ہمہ وقت اس کا سائے بنی رہ دیا میرے تو خیال ہے انہیں اس پارے میں معمولی سی بھی بھنک نہیں ہے مگر ہاں تمہاری پہلی بات پر سوچ جا سکتے جانیں انہیں ہاتھوں میں لگ گئے اولو کی پٹھی مجھ سے میں زور سے جبرے بھیجھ لیے تھے آنگے سرخ ہونے لگی مہرین ایک نگاہ ڈان لے کے پر ٹیبل پر بڑا صوبہ کا نیوز پیپر دیکھنے لگی اور ہیڈلائن پر نہ صرف ان کی نگاہ ٹھائر کے بلکہ عسان خطا ہوتے محسوس میں رحمان دیکھئے آج کی ہیڈلائن اٹتظا ملک کی بڑی بہو مصطفیٰ ملک کی بیٹی اور بحرام ملک کی بیوی نینہ بحرام ملک کا پوری طرح کار ایکسیڈنٹ حادثہ اتنا خطرنا کہ بچنے کی امید بہت کام ہے رحمان شاہ نے اخبار چھیننے کے انداز میں مہرین کی حادثہ لیا اور خود باغو اور ہر لفظ پڑھنا شروع کر دیا بے ایک وقت دونوں کی سماعتوں میں مایا کا سرپرائز گون جا مہرین مایا کا ہے وہ تو اپنے بیٹروم میں سوریے کل رات دیر سے آئی تھی نینہ کی اس کار ایکسیڈنٹ کا شبہ اور شک ہمپر اور خاص کر مایا پر بھی جا سکتا ہے بہرام ملک بہت انچی چیز ہے جلد جلد دو گارچ کی سیکیورٹی لگاؤ جو ہر پل اس کے ساتھ رہے رحمان شاہ ناشتہ دھولہ چھوڑ کے اٹھے اور باہر نکل گئے ان کی سوچوں کا دائرہ بڑھنے لگا تھا اور وہ کیا سوچ رہے تھے مہرین با خبر تھی مایا کو سیکیور کرنے کے لیے وہ ثبوت مٹانے تھے جو آج موجود تھے اٹھارہ سال پہلے کی طرف وہی کھیل آج پہ کھیلا گیا تھا مگر شاہد وہ بھول گئے کہ ان کے راستے مضبوط چٹار مانا بہرام ملک کھڑا رہے تھا نینہ کو کچھ بکس ایشو کروانے لائبری جانا تھا بکس بہت ضروری تھی بہرام ملک کے آفس کال کی تو سیکرٹری نے بتایا کہ وہ میٹنگ میں میزی ہیں تو وہ گاڑی لئے اکھیلی نکل پڑی بہرام کہاں ہیں آپ اس وقت وہ میٹنگ میں مصروف تھا کہ اس کا پرسنل ڈیجٹ پرچ اٹھا تھا ایکسیوز می کرکس میں سیل فون اٹھا ہے وہاں سائرہ تھی ان کا لحظہ کافی پریشانی لئے تھا میں اس وقت میٹنگ میں مگر سب کھہ رہے ہو تو ہے سائرہ پپو آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہیں جی آپ سب کام چھوڑی اور پہلی فورصت میں ہسپٹل آئی ہے سائرہ نے دوسری بات کیے بینہ ہسپٹل کا نام بتایا اور سیل فون آف کر دیا بہرام ملک بیچین ہوگی ہسپٹل کے نام پر اس کا دل سو کرنے لگا اگرے پوائنٹس کو ہم کل کی میٹنگ پر چھوڑتے ہیں کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گئے دس منٹ کی ریش ٹرائیونگ سے مطبا ہسپٹل کی بیڈنگ میں موجود تھا دلان میں کھڑے کھڑے انچے مضبوط ستون سے ٹیک لگایا سر چھکا ہے مصطبا ملک کھڑے تھے جہرے پر کسی ہارے جواری کے تحریر تھی بلکل ساکتو جامت ہے وہ جیسے کبھی نہ ہننے کی قسم کھائی ہو پھر اس کی نگاہ وہی بینچ پر بے تہاشا روتی مہوش پر ٹھائر کی انہیں سائدہ اور سائرہ چھپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی حالانکہ آنکھوں سے عشقوں کی بارش ان دونوں کی بھی جاری تھی کہ سارا منظر اس کے سمجھ سے بالا تر تھا بہرام ملک کو سامنے پا کر جھٹکے سے چھوڑے سینے سے لگی تھی اور زاروں کتار آنسو اس کا گربان بھی رونے لگے بہرام میری بچی نین رونے کے درمیان سے صرف یہی لفظ عطا ہوئے تھے بہرام ملک کا لمحہ بھر کو سر چکڑا کے رہ گیا سوش نے سمجھنے کی جیسے ساری صلاحیتیں مقبود ہوگی یہ چند الفاظ سنگا بھابی پلیس خود کو سنبھالی کچھ نہیں ہوگا ہماری نین کو سائرہ تو جھوٹی تسلی بھی ٹھیک سے نہ دے سکی رکھ پھیر کر دو پٹے کے پلو سے چہرہ ڈھام پہ رو پڑی اور یہی حال ساجتہ کبھی تھا ان تینوں کی ہچکیوں سسکیوں پر بہرام ملک نے تیری سے اپنے بکھرے ٹوٹے آساب کو سنبھالا اور اپنے چوڑے سینے میں مو چھپائے بے تہاشر ہوتی ماوش کو نرمی سے سنبھالا آئرین بینچ پر بٹھایا سائرہ سے شارے سے پانی منگوا اور گلاس ان کے کپ کپاتے لبو سے لگا دیا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے میری نین صحیح سلامت لاؤ تو مجھے گلاس پیچھے کیا تھا چچی جان نینہ کو کچھ نہیں ہوا وہ آئے گی مگر اس سے بہلے آپ ہی پانی پیئے بمشکل انہیں پانی کے چند گھوٹ پلائے اور انہیں ساجتہ و سائرہ کے حوالے کرتا وہ بودھ بنے مصطفی ملک کا حصہ رکھا کیونکہ اب تک صورتحال صحیح طرح معلوم نہیں ہوئی تھی چچو پکارنے کا انداز نہایت مدھم تھا مصطفی ملکی آکے تو بس کسی گیر مرائی نکتے پر اٹک کر رہا گی جن میں معمولی سی جنبش بحرام ملک کی پکارنے کی نگاہ اوپر اٹھی دن میں تھاٹھے مارتا سمندر ٹھہرا تھا جس پر انہیں بند ماننے کی پوری کوشش کی تھی بحرام ملک نے اب تک کی زندگی میں آج پہلی بار انہیں اس طرح کربوزیت سے گزرتی قیفت میں دیکھا وہ ملک ہاؤس کی عورتوں کے طرح بین نہیں کر سکتے تھے ماتم نہیں کر سکتے تھے مگر ان کا دل کس قدر تڑپ رہا تھا بلک بلک کر رو رہا تھا یہ سب ان کے بڑے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا بہت بری حالت ہے نین کی ڈاکٹرز پورا مید نہیں ہیں کسی بھی وقت نین کی سانسیں رکھ سکتی ہیں دل کی دھڑکن بند ہو سکتی ہے بہرام ملک نے دن سے ان کے ہلتے ہوتوں پر لبوں پر ہتھیلی دھری ان کے صفاقی میں دوبے ہر لفظ نے اس کا دل جس طرح چھوی ڈالا یہ وہی جانتا تھا پل بھر کو سانسیں جیسے تھمسی گئی ہو مگر جب وہ بولا تو اس کے لبوں لہجب مضبوطی تھی وہ سوق تھا اور یقین بولا تھا جب تک میں ہوں میری سانسیں آ جارہیں گے میرے دل کی دھڑکنیں زندہ سلامت ہے نینہ ہے بس اور کچھ نہیں مستو ملک نے جل ملاتی نہیں گا اس کی مضبوطی پر ڈالی اور دل سے ہر لفظ پر آمین گا آپریشن تیرے سے اس وقت بہت سے ڈاکٹرز پر آمد ہوئے مستو ملک اور بہرام ملک پھاگنے کے انداز میں ڈاکٹر کی سندھ پڑے دواؤں کا استعمال جاری اور ڈرپ سوس کی جن ماسک لگا ہوا آپ لوگ دعا کیجئے میسیس نیرہ ملک کو اس وقت دواؤں سے زیادہ دواؤں سے زیادہ دعاوں کی اشد ضرورت ہے جوب اس کنٹے میں ان کا ہوش پہنا بہت ضروری ہے ورنہ یا تو اس زندگی میں ہاتھ دو بیٹھیں گے یا پھر عمر بھر کے لیے قومہ میں بھی جا سکتی ہیں کتنی آسانی اور صفاقی سے ڈاکٹر نے اس سچائی بیان کر دی یہ سوچے بغیر جانے بغیر کہ کتنوں قدیر اس کی زندگی سے دھڑکتا اور ایک دل تو صرف اس کی سانسوں سے نینہ صرف مہکتہ بلکہ زندہ بھی ہے ڈاکٹرز اپنا کام پوری طرح سر انجام دے کر جا چکے تھے اجتزام علیک آج کی فلائٹ سے آ چکے تھے ساجدہ کی اس بھیانک خبر پر انہوں نے اپنی تمام میٹنگز پوسٹ پاؤن کر دی تھی نینہ سے پٹھ کر جن کے لیے کچھ نہ تھا اتنی عزیز تھی وہ ہر فرد کو سائرہ اور ساجدہ وہیں ہاؤسپیٹل کے ایک ساتھ سچھے روم میں مسلے پر بیٹھ گئی دونوں کے ہاتھ آسمان کی طرف تھے لابو پر صرف ایک دعا تھی نینہ کی صحت منزندگی مابش آئرن بینچ پر بیٹھی تھی نگاہ کیسے گیرمنہ نکتے کو یکٹک تک کہہ جا رہی تھی ان یکٹک نگاہوں سے صرف بے آواز بے تہاشا عشق شہرہ بھی گو رہے تھے کتنی عجیب بات ہے نا ان کے حاموش لباو سے اپنی کلوتی جانتے ہیں اس بیٹی کے لئے کوئی لفظ دعا کیلئے نہیں نکل رہا تھا اندر تو بس ایک طوفان تھا جس نے انطلاع تم برطپا کیا ہوا تھا اور یہ تو سب جانتے تھے کہ دل میں خدا بستا ہے وہ جانتے ہیں ہماری ہر سوچ ہماری ہر ایک تھڑکتی دھڑکن اور نینہ کے ابو مصطفی ملک ہر شیئر کو بھولے مسجد میں اپنے پروردگار کے آگے سر بس حجود تھے اور سجدے میں آنسوں میں لبوں پر صرف ایک ہی نام تھا نینہ اس کی نین ارتضا ملک کا بھی یہی حال تھا دعائیں تھی اور ساتھ ست کا خیرات جاری تھا تجوریوں کے تو انہوں نے موں کھول دیئے تھا اور وہ بحرام ملی کلاس وال کے پاس کھڑا اس پر بیٹ پر بے سود دنیا و مافیہ سے بے نیاز ناشینوں میں جکڑی نینہ کو تکے جا رہا تھا کون سا ایسا حضر جہاں پلاسٹر یا پینڈش نہ ہوئی ہو وہ نازک سی گانچ کی گوڑیاں کیسے اتنا بار سنبھال رہی تھی وہ جو دنسوں کی معمولی تکلیف میں خود کوئی تکلیف میں محسوس کرتی ہو اتنا بڑا خود پر لگا زخم برداشت کر پائے گی جنگل میں آگ کی طرح ایک خبر پھیلی میڈیا اخباروں میں ارتضاء کی بڑی بہو مصطفی ملکی کلوتی بیٹیو بہرام ملکی حسین تنیم بیوی نینہ ملک کا بری طرح ایکسیڈنٹ بچنے کی امید کامی نظر آتی ہے ساری ریپورٹرز پہ چیندہ اس مومے کو جاننے کے لیے ایکسیڈنٹ کی وجہ پولیس کی تفتیش و انکوائری کے مطابقی ایکسیڈنٹ کسی کی سازش کرنے دی جائے تقریبا پورا ڈپارٹمنٹ الارٹ ہو گیا تھا مرحوم سید اجلال ملک کی پوتی نینہ پر جو واردات ہوئی تھی یہ جاننے کے لیے تمام اخباری ریپورٹرز ہسپتال میں جمع تھے مگر بہرام ملک نے ان سب کو نہایت نرمی اور سہولہ سے ہر جواب دینے کے لیے انکار کر دیا وہ لوگ پھر بھی کچھ نہیں پولے ان سب کی پریشانی دیکھتے ہوئے لیکن نینہ ملک کے ہوش میں آنے تک وہ سب اسی ہسپٹل کی بیڈلنگ میں موجود تھے اور سب کے لبوں پر نینہ ملک کے لیے پرخلوص دوائی تھی چاہی وہ اخباری ریپورٹرز ہو پولیس ہو یا پھر ہسپٹل کا سب سے زیادہ بیمار مریضی کیوں نہ اتنے لوگوں کے پہلے ہاتھ دعاوں سے ہلتے لبوں میں نینہ ہو تو پھر کیسے اللہ رب العالمین اس پر اپنا رحم و کرم نہ کریں موجودہ نہ نکھائیں وہ آہستہ آہستہ چلتا وہ آہستیوں میں نینہ کے بیٹ کے پاس اس کے قریب آ روکا کتنے کورس اس کا چہرہ دیکھا جسے وہ ہمہ وقت شادہ بکھلتا وہ گلاب کی طرح مہکتا ترو تازہ دیکھتا تھا چاند کو شرماتا وہ حسین مکڑا دیکھا کرتا تھا اور جس کی شوخ سی بات پر چھوئی موئی کی طرح مزید گلابی ہو جائے کرتا تھا مگر اس وقت اس کی ساری شدہ بھی زردی میں بدل گئی تھی خون پوری طرح جیسے جسم سے نچوڑ گیا ہو اس قدر پر لاہر تھی اس کے چہرے پر کھڑی ستواناک جس پر اسی کی فرمائش پر ہر دم ڈائیمنڈ کی نوز پر نشکائے مارتی تھی وہ بلکل سونی پڑی تھی وہاں اور گلابی سوکھے ہونٹا پر اکسیجن ماسک لگا ہوا تھا ورنہ نینہ کی اس حالت میں جس طرح یہ دل پلک پلک کر دھڑا پڑا تھا وہی جانتا تھا نینہ کو معموری ستاقلیف میں بھی وہ نہیں دیکھ سکتا تھا وہ ہولیسس کے چہرے پر چھکا نینہ میری سانسیں ابھی رکی نہیں ہیں جو تمہارے دم سے مہکتی ہیں میری دل کی دھڑکن دھمی نہیں ہے جو تمہارے دم نام پر دھڑکتی ہے اور میں جانتا ہوں یہی سب تمہارے ساتھ ہے میں جانتا ہوں تم مجھے سن رہی ہو محسوس کریو پلیز نینہ اب اور نہ ستاؤ واپس آجو یہ رانکھیں تمہیں اس طرح دیکھنے پر برداشت نہیں کری نا چاہتے بھی چند موتی ٹوٹ کر نینہ پر اپنی بے قراری کی مہر ثبت کر گئے سرگوشی مددھم تھی اس کے کانوں سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا نینہ کہ چہرے پر نگاہ ٹھہری تو ٹھہر کری رہ گی وہاں کا منظر الگی نظارہ پیش کر رہا تھا نینہ کے زردی مائی رکسار پر ہلکی سے سرکی کھیلنے لگی تھی پلکوں کی معمولی سی لرزش ثبوت تھی کہ وہ اس کی قربت محسوس کر چکی ہے بہرام ملک کے لبوں پر اس پل بے اختیاری جاندار مسکرہ ٹرنگی ہاتھ بڑھا کر اس کے زرد پر رکسار پر ہلکی سے اپنی چوڑی مضبوط ہے تیلی کی بشت پھیری اس کی پرتبش لمس کی دیوانگی نے نینہ کے دل تھڑکا دیا دھیرے دھیرے آنکھیں وہاں ہونے لگی سوکھے پڑے گلابی لبوں پر جنبش ہونے لگی وہ ہولے ہول دھڑھرانے لگے تھے آنکھیں پوری کھوننے پر دھندلا سا اکس ایک چہرہ خود پر جھکا پایا وہ چہرہ تھا بہرام ملک کا جسے وہ اس کے دہکتے لمس سے محسوس کر چکی تھی بہرام ملک جو اس کو بغور دیکھ رہا تھا اس کی ہر بدلتی کیافت کا اندازہ لگا سکتا تھا وہ اس کی ہر سانس ہر دھڑکن سے واقفیر دی اور کیسے نہ ہو اس کے حسن و ساتھ کی معصومیت دل و جان کا عصیر جو تھا خود وہ اور اس کا رما رما محبت اس کی محبت اسی کی تمہاراس تھی دی تو محترمہ سب سن رہی تھی کیوں بھئی کیوں پریشان کر رہی ہو سب کو خاص کر مجھے جانتی اور جان نکال کر رکھتی ہے میری اب بہتری اسی میں کہ جلدہ جلد یہ بیت چھوڑ دو اس کی پیار پڑی ڈانٹ پر اس کے گلابی ہوتا پر شرمیلی مسکراہت نے گھر کیا بہرام ملک اس کی مسکراہت کو دیکھتے ہوئے اس پر کچھ چھکا تھا کیا خیال ہے اب تو تم کچھ نہیں کر سکتی کر ہی نہ لو نہ ہی اس وقت یہاں کوئی ہے ایک شرارت کی جسارت کر لو جان کر چھیڑنے کی پر پور کوشش کی مسکراہت سمیت وہ حیاء سے آنکھیں بند کرنے لگی خبردار جو آنکھیں بند ہوئی ایسا آہستہ سے تنبی کی جس پر نینہ اسے دیکھنے لگی وہ کیا چانتی کہ اس کا ہوش میں آنا بہرام ملک کیلئے کتنی بڑی بات ہے نینہ کی نگاہ اس کے پیچھے کھڑی دو نرس پر پڑی جو اسے دیکھ کر مسکراہ رہی تھی اس کا مطلب ہے وہ بہرام ملک کی باتیں سن چکی تھی نینہ نے نیلے شیشوں کا اشارہ پیچھے کے سیم دیا بہرام ملک جسے سمجھ کے سیدھا کھڑا ہوا اور رکھ موڑ کر انہیں دیکھنے لگا سر کچھ آتا وہ باہر بڑا جہاں اور بہت سے لوگ تھے جنہیں یہ خوش قبری دینا تھی انہیں بتانا تھا کہ ان لوگ کی دعائیں رائے گا نہیں گئی اش مولا نے قبول فرما لیا نینہ کی تر ڈاکٹرز اور نرس پر چکی تھی تاکہ مزید ٹریٹمنٹ کی جا سکے